نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علمہ اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علم نافیان رزق طویبان و عملم متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما يلتونی وزدنی علمہ اللہم انی اسألکا حبكا و حب من يحبكا و عملا اللذی يبلغني حبكا اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد كما سلیتا على إبراہیما وعلا آل ابرہیما انکا حمید مجید اللہم بارکا لامحمد وعلا آل محمد كما بارکا على إبراہیما وعلا آل ابرہیما انکا حمید مجید شرع کتاب السوم روزوں کا بیان رمضان کے روزے حکم خداوندی ہیں فریضہ دین ہیں ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو جسمانی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہیں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل ایک الرکوم میں نازل فرمایا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم وزہ خد سے بیان فرمایا فرمایا گیا یا یوخ اللذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب عللذین من قبلیکم لعلکم تترمو تکون ایاما معدودات فمن کان منکم مریزا او علا السفر فعدت من ایام اخر وعللذین یطیقونه فدیت تعام مسکین فمن تطفع من خیر فهو خیر له وان تسوم خیر لکم ان قنتم تعلمون شهر رمضان اللذین ینزل فيه القرآن خدا للناس بینت من الحدا والفرکان فمن شهد منکم الشهر کر دیئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں؟ تاکہ تم سب متقی بن جاؤ چند گنتی کے دن ہیں پس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو پس وہ دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اس تطاعت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں پس جو خوشی سے کوئی بھی بلائی کرے گا وہ اس کے لئے رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل گیا گیا اس میں قرآن لوگوں کی لئے ہدایت ہے روشن نشانیاں ہیں اور فرقان ہے اب جو اس مہینے کو پائے گا پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا اور تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر کرو یہ 183 to 185 آیات سورہ بکرہ کی ان میں روزوں کی فرضیت کا حکم وضاحت سے دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ روزے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے طریقے اوقات مہینے کا تعین فرق لیکن روزے پیچھے بھی فرض تھے اور اس کا مقصد کیا ہے تقویٰ کا حصول روزہ تقویٰ کا ٹریننگ پروگرام ہے اللہ نے فرمایا چند گنتی کے دینے اور ایسے گزر جاتے ہیں کہ واقعتا ہم پہلے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں گرمی کے دن ہے لمبے دن ہے طویل روزے ہیں لیکن آتے ہیں اور اشرا پہلا دوسرا اشرا پہ تیسرا اشرا یہ پلک جھپکتے میں اڑ جاتا ہے جب ابتدائی حکم نازل ہوا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلے مکی دور میں ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندھرہ کے روزے ایام بیعث کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور صرف یہی فرض تھے لیکن اس کے بعد ہجرت کے بعد دو ہجری میں جب یہ احکامات نازل ہوئے روزوں کی فرضیت کے تو ایام بیعث کے روزے امت کے لیے نفل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب کوئی نیک عمل شروع کرتے تھے تو آپ اس میں مداومت یعنی ہمیشکی اور دوام کرتے تھے آپ نے پھر ان کو جاری رکھا لیکن باقیوں کے لیے یہ نفل ٹھہرے ابتدائی طور پر جب پہلے سال حکم آیا چونکہ یہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے تو اس لیے پہلے دونوں قسم کی چھوٹ دے دی گئی کہ اگر چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہتے ہو تو فدیہ دے دو لیکن اگر وَإِن تُسُومُوا وَخَيْرُ لَكُمْ ویسے اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہاری لیے بہتر ہے تو یہ ابتدائی حکم تھا لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انہوں نے روزے رکھے تو پھر ختمی حکم ساتھ ہی ایک لیے آیت میں آتا ہے فل یا سم اب چاہیے کہ وہ روزے رکھیں دو ٹو کلئر کیٹیگوریکل حکم اور پھر ساتھ کچھ لوگوں کے لیے فل یا سم کے حکم کے بعد کچھ لوگوں کو چھوٹ اور لچک دے دی گئی قرآن میں مریض کو اور مسافر کو اس کے علاوہ حدیث کی روز تو یہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہے جو قرآن میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہاں ہی پر سورہ بکرا کہ اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی جو روزوں کے احکامات ہیں ان کو بھی وضاقت سے بیان کیا ہے گویا روزہ حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے میں پھر دہراری ہوں ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ صرف حکم خداوندی نہیں یہ دین کا ستون اور بنیادی رکن بھی ہے حدیث مبارکہ کہ جب الفاظ وہ واضح طور پر آ جاتے ہیں بنیال اسلام علا حمزن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادتنا لا الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ انہیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور پھر اس کے بعد اقام السلاتی وعطاء الزقاتی وحج البیتی وصومی رمضان نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا حج اللہ کے گھر کا کرنا اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا گویا یہ بنیاد ہے اسلام کی اور بنیاد کے بغیر ستون کے بغیر امارت تعمیر نہیں ہوتی اگر امارت عمال سوالحہ کی تعمیر نہ ہوئی تو پھر کیا ہے پھر جنت کے محلات کی امارت اور جنت کے دروازے بابو سیام میں سے داخلہ بھی ممکن نہیں ہوگا تو گویا یہ روزوں کی فرضیت کا حکم اور اس کی تاریخ ہے روزوں کی فرضیت رمضان کے مہینے میں وہ رمضان کا مہینہ جس کو شہر انعظیم شہر انمبارکت ان کہقر پکارا کیا ہے برقتوں والا عظمتوں والا مہینہ یہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہ مہینہ ہے جس میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیہ ہو گئے مجتبا ہو گئے مکہ کی بستی ام القرآ بنا دی گئی وہاں کے بددو خیر ان امتن بن گئے یہ وہ مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا جس میں قیام کرنا جس میں تقاف کرنا جس میں لیلت القدر میں عبادت اور قیام کرنا سب آمال کے لیے الگ الگ احادیث میں فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے من صومہ رمضان ایک جگہ آتا ہے من قام رمضان ایک جگہ آتا ہے من قام لیلت القدری ایمان و احتصابا فقد غفر لہو ما تقدم بن زمبی جس نے روزے رکھے رمضان کے جس نے قیام کیا رمضان میں جس نے قیام کیا لیلت القدر میں کس حالت میں ایمان کی حالت میں اور سواب کی نیت سے یعنی ریا اور دکھاوے کی نیت سے نہیں اس کے پچھلے گناہ پخش دیا جائیں گے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کی اللہ کی بخششوں کی اس کی برکتوں کی ایک عام بارش ہوتی ہے سب اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جھولیاں بھرتیں میں اور آپ ہم سب اس رمضان کے مہینے میں کیا سمیٹیں گے اس کا پورے کا پورا تعلق اور دار و مداری اس بات پر ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا احساس ہو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر شابان کے مہینے میں خطبات اشارت فرماتے تھے ایک خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور فضائل اور برقات کے لئے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیتے ہیں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس میں اپنے گناہوں گزشتہ زندگی کے گناہوں کی بخشش نہ حاصل کر لی اور پھر وہ صحیح حدیث کے الفاظ کہ رمضان جنات میں سارے کے سارے سرکش جنات اور شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا اور جنت کے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور پھر ایک اعلان کرنے والا ایک منادی اعلان کرتا ہے اینے کی کرنے والے جلدی بڑ والے رک جا اسی طرح حدیث مبارکہ ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس بابرقت مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے اللہ کیا فرماتے ہیں اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے گناہوں سے بخشش پا کر تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول فرما لینا دن با سعادت ہے مومن مسلمان ایمان کی خالت میں اللہ کی رضا کے لیے جہنم سے نجات کے لیے جنت کے گھر کے غصول کے لیے دوڑ دوڑ کر فستہ بھی کل خیرات کرتے ہیں روزے کی حالت میں ہیں زبت نفس میں صبح دن تک سارا دن نیکیاں کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اور ادھر ان کے لیے جنت سجائی جا رکھی ہوتی یہ وہ بات سعادت مہینہ ہے انشاءاللہ اس کے احقامات کو سمجھنے کی کوشش کے لیے ہم کتاب اس سوم پڑھیں گے اور جیسے جیسے احادیث ایک قوارڈر میں ہیں وہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے عبادات اس مہینے کے ہمیں سمجھاتے جائیں باب نمبر ایک روزے کی فضیلت حدیث نمبر نائن ہنڈڈنائنٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے لہذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فخش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو دو مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزے دار کے موں کی بو اللہ کے نزدی کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے لہذا وہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزے کو ڈھال کہا ہے کس چیز سے ڈھال ہے شیطان کے حملوں شیطان کے وسوسوں وہ شیطان جس کو اللہ نے قرآن میں انہو انہو لکم اردو مبین کہہ کر پکارا ہے تو یہ اس شیطان کے وسوسوں اس کے حملوں وہ جس نے کہا تھا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملہ کروں گا میں امیدیں دلاؤں گا میں آرزویں دلاؤں گا میں الجھاؤں گا میں حکم دوں گا اور وہ شیاطین جن کو جن رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کے خلاف کیا ہے ڈھال ہے بری خواہشوں بری تمناوں بری عرضوں کے خلاف ڈھال ہے یہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے اور پھر یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھاک لے اللہ کے غضب اللہ کے حساب کتاب سے آسانی کا ذریعہ ہے تو یہ یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے لہٰذا اتنا افضل روزہ جو جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے اس کے دوران کرنا کیا ہے ہر قسم کی بد کلامی ہر قسم کی فخش گوئی گالی گلوج لڑائی جھگڑا چگلی غیبت یہ کیا ہے زبان کے فتنوں اور بد اخلاقی کے فتنوں سے اجتناب کی تاقید حدیث کر رہی ہے اصل میں یہ بات ذہن نشین کر دیجئے کہ روزہ بنیادی طور پر تقوی ٹریننگ پروگرام ہے پیچھے یہ بھی آپ نے سنانا کتبہ علیکم السیامو کما کتبہ علیلزین من قبلكم لعلکم تتکون یہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے یہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے رمضان اور رمضان کے روزے تقوی ریفریشر کورس ہیں یہ تقوی ہی تو ہے رمضان میں اللہ کا خوف اللہ کے حضاب کتاب سزا جزا اس کی خفقی اس کی ناراضگی کا خوف ہی تو ہے کہ پھر ایک روزے دار مکمل زبط نفس میں رہتا ہے تو یہ دو بنیادی تربیتیں ہیں روزے کی تقوی کا حصول اور زبط نفس سیلف کنٹرول کی تربیت یہ تقوی اور زبط نفس ہی تو ہے کہ اللہ کے ناراض ہو جانے اس کے سزا جزا کے عذاب کے خوف سے ایک مسلمان روزے دار اپنی بہت سی جائز اپنی حلال اور اپنی فطری نیچرل ضرورتوں سے بھی رکا رہتا ہے کھانا پینا جسمانی شخوت یہ سب کیا ہے یہ جائز ہیں حلال ہیں اس کی فطری ضرورتیں ہیں لیکن تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے شوق سے اور اس کی ناراضگی کے فکر سے وہ انجائز خواہشات سے بھی رکا رہتا ہے یہ سیلف کنٹرول ہے جو نماز کی طرح روزہ سکھاتا ہے تو زبط نفس ہی دیکھیں نا ایک سیلف کنٹرول اور تقوی کی کیفیت ہے نا کہ ایک شخص سارے دن صوبہ سے لے کے دو پہر کے دو بجے تک گرمی میں دھوپ میں پھرتا وہا پیاس پسینے کی حالت میں پسینے میں ڈوبا وہا پیاس تڑپتے ہوئے پیاس کی حالت میں وہ گھر آتا ہے گھر میں کوئی فرد نہیں اس کو دیکھ رہا وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے لیکن وہ جا کے اکیلا بھی تنہائی میں بھی پوشیدگی کی حالت میں مخفی حالت میں بھی وہ فریج سے نکال کے تھنڈے پانی کی بوتل کا ایک گھونٹ بھی اپنے خلق سے نیچے نہیں اتارتا یہ کیا ہے یہ تقوی کی تو ہے یہ زبردست ایک سیلف کنٹرول اور زبط نفس ہی تو ہے این افتار سے پہلے سارے دن کی بھوک اور پیاس ستا رہی ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں آتیں کلوولہ پڑ رہی ہوتی ہے اور قبضوری بھی ہے نقاقت بھی ہے روزے کی اور ایک سے ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے کھانے کی مہک آ رہی ہوتی ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہے کھانے کی تیاری کی لیکن نہ قدم اس طرح بڑھتے ہیں نہ ہاتھ اس طرح بڑھتے ہیں خوف خدا ہی تو ہے یہ ہے وہ تربیہ جو روزے کی تربیہ تو یہی اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے دار روزہ رکھے اور اس کا عجری ضائع ہو جائے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ نمائے روزہ ہمیں سکھا ہے سیلف ٹالرنس سیلف کنٹرول اور زبط لسان سکھا رہا ہے اور یہ ایسا نہ ہو جائے کہ روزے کی حالت میں پیاس شدید ہو زبان پر کانٹے چوب رہے ہیں خلق خوشک ہے زبان خوشک ہے اور اس قدر پیاس کی حالت میں زبان پر کانٹے چوبنے کی حالت میں زبان تو خوشک ہے لیکن اسی زبان پر چگلیاں اسی پر غیبتیں اسی پر مزاک اسی پر کرٹیسزم اسی پر تانے اکتشنے جھوٹ کی غلط باتیں جاری ہیں پیٹ خالی ہے میدہ خالی ہے لیکن دل بھرا ہوا ہے تقبر سے کبر سے غرور سے ہرس سے خوش سے تمہ سے لالت سے باہمی کینوں سے اور بغس اور قدرتوں سے اور کچھ نہیں تو خسد کے گندے کڑوے جذبات سے ایسا نہیں ہوں کہ کہیں روزے کی حالت میں ہے اور مکمل اللہ کی بندگی اور اطاعت کی حالت میں اور جس جن آنکھوں کے ساتھ قرآن پڑ رہے ہیں انہی نگاہوں کے ساتھ ٹی وی ڈرامے بیٹھ کر روزہ گزارنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ کان جس سے تلاوت قرآن سنے وہ کان جس سے تراوی میں قرآن کی سما تو انہی کانوں سے موسیقی اور بے خیائی کے گانے جو ہیں وہ سنیں یہ ضبط نفس کا تصور نہیں ہے تو وہ سیلف کنٹرول ہے جو ہمیں روزے میں اڈاپٹ کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولنا سب کچھ اور یہ کہا جا رہے کہ اگر کوئی شخص اسے جھوٹ بولے اگر اس کے ساتھ بدہ اخلاقی کرے اور گالی گلوش کرے تو کیا رویہ جو قرآن فرماتا ہے کہ جب جاہل اس کے مو آتے تو وہ کہتے ہیں سلامہ دو بدو سے لڑتا نہیں بہت تقرار نہیں کرتا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو سلامتی میں رکھتا ہے اور حجر اتنا کہ روزے دار کی خوشبو جو مو کی ہے وہ قسطوری سے بہتر اللہ کو لگتی ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ میں خود اس کا عجر دوں گا اور کم از کم دس کنہ عجر یہ وہ دس کنہ عجر ہے جو شبہ میراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے وعدہ فرما دیا تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب کوئی نیکی کریں گے تو ان کو کم از کم دس کنہ عجر لکھ دیا جائے گا اور قرآن میں بھی آتا ہے عشر عام سال یہاں کے نیکی کے بدلے دس کنہ عجر ہیں اور زیادہ سے زیادہ کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے اور وہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے رکا اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی ان دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی باب نمبر دو رعیان روزہ داروں کے لیے ہے حدیث نمبر نائن ہنڈرڈین ٹوئنٹی حضرت سحل رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے رعیان کہا جاتا ہے قیامت کے دن روزہ دار اسے داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا آواز دی جائے گی روزہ دار کہاں ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا یہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا جا رہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے حدیث کے حوالے سے بتائے گئے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے عرش پر تخلیق کے کائنات کے موقع پر لکھ دیا تھا رحمتی غالب لا غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی یہاں پر بھی وہ انداز نظر آتا ہے کہ جنت کے دروازے آٹھ اور جہنم کے دروازے ساتھ جنت کے دروازوں کا نام آگے آئے گا ان میں سے ایک بابو ریان جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اللہ ہمیں فرض اور سنت روزے رکھ کے اس دروازے میں سے داخل ہونے والا خوش نصیب بنا دینا اور ویسے بھی حدیث میں جیسے وہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا تو روزہ ہمیں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت اور زبط ہی تو سکھاتے یہی تو سکھاتا ہے تو انشاءاللہ روزے پر آمل ہونے والا اور تقوی سے روزے رکھنے والے کی جب زبان اور شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جائے گی تو انشاءاللہ بابو ریان میں سے داخلہ بھی سہل اور ممکن اور یقینی ہو جائے گا حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا پیر خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے اے اللہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے کون سے بابو سلات سے بلایا جائے گا مجاہدین کو جہاد کے دروازے بابو جہاد سے آواز دی جائے گی اور روزہ داروں کو بابو ریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ دینے والوں کو بابو صدقہ سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہباں پاپ پر قربان ہوگی یہ محبت کا انداز ہے نا جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے باب و ریان کی تصدیق کے لیے اس کو اس کتاب میں رکھا گئے سباب میں رکھا گئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی فضیلت پتا چل رہی ہے یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے یہ وہ ہیں جنہوں نے شبہ محراج کے واقعے اور مشاہدات کی تصدیق کی اور صدیق کے اکبر کا لقب دیئے گئے یہ وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر مباری کی قیمت سو اونٹ لگائی گئی تھی ان کی معیت میں ان کی حفاظت کے لیے خجرت کی یہ یارے غار ہیں یہ یارے غار ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسانات کا میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا کہ ان کے علاوہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دیا کیونکہ ان کی ان کی تو ایک رات کی نیکیاں مجھ پر ایسی ہیں جیسے آسمان کے ستارے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے پوچھا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون تو آپ نے فرمایا آئیشہ پوچھا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا آئیشہ کے باپ تو یہ وہ ہیں جن کی بیٹی بھی سب سے محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے لیے آپ نے ان کے پہلے خلیفہ پہلے خلیفہ ہونے کی نشان دہی بھی فرما دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کو جن کو اٹھوں دروازوں میں سے جنت کے داخلے کی خوشکبریاں ملی ان انمتہ لیہم کے صبح و شام ان کے گھر کے محول ان کے ان کے گھر کے افراد کی رودادوں کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق قطع فرمائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسل در نسل اللہ سبحانہ تعالی نے دین اور قرآن کو جاری فرما دیا اور پھر یہی خوشکبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بھی جب سوال پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ہوگا جو جنت کی آٹھوں دروازوں میں سے پکارا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو حریرہ تمہارا حرص علل حدیث دیکھ کر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سکھو گے یعنی جو حدیث کو سیکھنے سکھانے یاد کرنے کا تمہارے پاس ذوق اور شوق ہے جتی تم میند کرتے کیونکہ یہ تو صحابہ صفحہ میں تھے نا بہت تاخیر سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ساتھ ہجری میں اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد سب کو چھوڑ شاڑ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے صحابہ صفحہ وہ چبوترہ جو مدینہ کے سہن کے باہر تھا وہیں پر یہ تشریف فرما رہتے تھے اور ہر وقت دین سیکھتے اور حدیث سیکھتے اور سکھاتے سنتے سناتے یاد کرتے تھے دو ہزار دو سو دس احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ سے مروی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہیں حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ ہی سے روایت آجاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ٹری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں دوزر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے یہ بلکل وہی ہے دو حدیثوں میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں سرکش جنات اور شیعتین کو جکڑا جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھولے اور جخنم کے دروازے بند کیا جاتے ہیں اور یہاں پر آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا بھی تذکر ہے یہ جو شیعتین کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر شیعتین جو اکیلا نہیں ہے شیطان کے جنات اور انسانوں میں سے من الجنتی ونناس اس کے چیلے چانٹے سب ہیں اور ایک پورے کا پورا مافیا اور گروہ ہیں جو بڑے اورگنائز طریقے سے کام کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے رمضان کی پہلی راتی شیعتین کو پابند سلاسل یعنی ان کو چین کر دیا جاتا ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے جو فتنیں ہوتے ہیں جو وسوس انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ روکنے سے ان کو کچھ حد تک پابند کر لیا جاتا ہے اور یہ سننے کے بعد بہت دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو بتاتی ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہیں وہ سارے کے سارے قید ہو جاتے ہیں تو بدی تو پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے بے ہیائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لوگ شرابیں بھی پی رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں گناہ تو پھر بھی ہو رہے تھے تو پھر یہ کیسے ہوتے ہیں اصل بات تو یہ کہ سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ کہ بہت شریر اناثر اور بہت گناہگار اناثر جو ہیں وہ تو جب ہزار بھی قید ہوتے ہیں تو پھر بھی اپنے کئی نہ کوئی فتنے کر لیتے ہیں ایک خوفناک سے خوفناک دشمن کو جب آپ قید کر دیتے ہیں تو وہ بول کر کچھ نہ کچھ کر کے کئی نہ کئی دوسری اپنی ایجنسیز کے ساتھ لابنگ اور پارٹی کر کے کوئی نہ کوئی اثرات جو ہے وہ قید کر لیتا ہے آج بڑے بڑے سیاستدانوں کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے اپنی وہاں سے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے اپنے اثرات اور اپنے فتنے جو ہیں وہ create کرتے رہتے ہیں تو یہ شیعتین کے قید ہونے کے باوجود بھی وہ قید ہو کر بھی کوئی نہ کوئی قید قید ہی کچھ نہ کچھ فتنہ کرتے رہتے ہیں اور ویسے بھی کچھ لوگوں کی فطرت کے اندر پھر وہ چیزیں جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بالکل ان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ اس پر عامل اور جاری رہتے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سمبولکلی کہا گیا ہے جنت کے رستے کھول دیے جاتے ہیں یہ سمبولکلی ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ جنت کا حصول آسان ہوتا ہے جنت کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے پر اور جنت کا رستہ سمجھ زیادہ آسانی سے آتا ہے اس میں استقامت زیادہ ملتی ہے اور دعا کے ذریعے بھی جنت کا حصول آسان ہوتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جیسے آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اور ہر سہری کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرماتے ہیں اسی لئے تو ہم افطار کے وقت کیا دعا مانگتے ہیں اللہمہ اجر نامنا نار تو گویا یہ ہے جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب کہ اللہ دروازے بند کر دیتا ہے لوگوں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے جہنم کے رستے پر چلنا جہنمیوں والے عمل کرنا وہ نصفتاً مشکل ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ ابزہد کیا ہوگا رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے موسمے بہار میں ایک ایک محول بن جاتا ہے ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے قرآن پڑا جا رہا ہے روزے کی حالت میں ایک وقت اٹھ رہا ہے فجر بھی ہو رہی ہے تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے پھر دور قرآن بھی ہو رہا ہے تراوی بھی ہو رہی ہے نمازوں کی بھی پابندگی ہے تو جو انوائرمنٹ ہے نا اس انوائرمنٹ کی وجہ سے تقویٰ کی بھی نشو نمہ ہوتی ہے تربیت اور تذکیہ بھی ہوتی ہے جنت کا حصول بھی آسان ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں کریاں ازاری ہوتی ہیں جہنم سے نجات بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ وہ تصور ہے اور جو آسمان کے دروازے کھلنے کا تصور ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہیں ایک برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھامتے ہیں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کرتے ہیں تو یہ آسمان کے دروازے کھلے کا تصور ہے تو گویا اگر یہ سب کچھ ہے تو رمضان کے مہینے میں کرنے کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے کسرت سے دعائیں کرنی کسرت سے دعائیں کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ یہ ہے دعائوں کی قبولیت کا مہینہ سہری کے وقت قبول ہوتی ہیں افطار کے وقت قبول ہوتی ہیں روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہیں تحجد کے وقت قبول ہوتی ہیں قیام اللیل میں ترابی میں قبول ہوتی ہیں یہ ہے دعائوں کی قبولیت کا مہینہ اپنے لیے دوسروں کے لیے پرائیوں کے لیے دوستوں کے لیے بچوں کے لیے اولادوں کے لیے نیکی کی توفیق مانگے گناہوں سے کراہت مانگے گناہوں کی بخشش مانگے نیکیوں کے عجر کی حفاظت کی دعائیں مانگے اور پھر ملک و ملت کے لیے مانگے امت کے لیے مانگے کتنی چیزیں ہیں مانگنی ہیں کیوں نہ مانگے بھئی قصرت سے مانگے ہم سب کی خواہشیں اور عرضویں بھی ہیں ہم سب کی حسرتیں بھی ہیں ہم سب کو کوئی نہ کوئی دکھ پریشانی یا مشکلات بھی ہیں اور بہت سے گناہ بھی ہیں جو بخشائے جانے کے لائک ہیں تو لہٰذا یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کا ہے دعاوں کی قبولیت کا ہے اور گناہوں کی بخشش کا ہے تو یہ دو کام کسرت سے رمضان کے مہینے میں کرنے ضروری اور لاسم ہیں باب نمبر تین رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان اور بعض حضرات نے دونوں طرح جائز خیال کیا حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی فور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو اگر مطلع عبرالو دو تو اس کے لیے یعنی رمضان کا اندازہ کر لو تیس دن پورے کر لو یہاں پر پہلی بات جو بتائی جاری ہے کہ رمضان کے مہینے کو رمضان کہنا اصل میں رو میم زواد رو مزا کا مطلب ہے جلانا جلانا اور اس کو رمضان اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کے جو عامال ناموں میں گناہوں کا دفتر ہے اس کو جلا کے مٹا کے ختم کر دیا جاتا ہے گناہوں کو رمز کر دیا جاتا ہے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کو رمضان کہا جاتے اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تھے تو ان دنوں میں گرمی کی حدت اور بہت زیادہ شدت سے گرمی تھی تو اس حوالے سے یہ جلا دینے والی گرمی کے حوالے سے اس کو رمضان کا مہینہ کہا گیا اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ چاند کے حوالے سے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز روت حلال کے ساتھ ہوگا آپ کو بتا ہے کہ دو نیچرل کیلنڈرز ہیں قدرتی جنتریاں ہیں ایک شمسی کیلنڈر جسے ہم سولر یا کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں اور ایک کمری لیونر کیلنڈر جسے ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں دونوں کو استعمال کرنا درست ہے کیونکہ چاند سورج دونوں اللہ کے ہماری بہت سے عبادات جیسے ہماری نمازوں کا تعیون ہماری سہری اور افطار کا تعیون جو ہے وہ چاند سورج کے ساتھ ہوتا ہے تو سولر کیلنڈر ہم نومل روٹین میں تو استعمال کرسکتے ہیں لیکن ہماری جو مخصوص کچھ شریعت کی عبادات ہیں جیسے رمضان کا آغاز روزوں کے مہینے کا تعیون حج کے مہینوں کا تعیون اسی طرح بیوہ کی عدد رزاد کے احکامات یہ جو خاص مخصوص سے احکامات ہیں شریعت کے ان کا پہمانہ جو ہے وہ کمری یا اسلامی لیونر کیلنڈر کے حساب سے ہی ہوگا تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزوں کے آغاز کے لیے کہ کب پہلا روزہ ہوگا اور کب آخری روزہ ہوگا اور اگلے دن کب شوال کی پہلی تاریخ اور عید ہوگی اس کا فیصلہ اور اس کا تعیون جو ہے وہ روت حلال کے ساتھ ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو روت حلال کہا جا رہا ہے وہ صرف تب ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایے سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک عاقل بالغ مسلمان مرد کی گواہی مل جائے یعنی وہ ہوش والا ہے وہ مسلمان ہے وہ بالغ ہے اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھ لی ہے اور وہ پہلی تاریخ کے دیکھنے کی چاند کی گواہی دے تو پھر اس روت حلال کو سمجھ لیا جاتے اور اس کو مطبر سمجھا جاتے اور وہ قابل اعتماد ہو جاتے اور پھر یہ کہ رمضان کے آغاز کا معاملہ کر لیا جاتے اور یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ یہ جو سائٹنگ آف دو مون اور روت حلال ہے this is according to your own area آج ہمارے ہم بہت یہ مباحثہ جب ہماری ٹکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے یہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیٹلائٹ پر دے کے پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی it has to be centralized and it has to be at an international level کہ ہمیں اب امت مسلمہ کی level پر یہ کرنا چاہیے ہمارا حرم ہے کہ ہمارا قرآن ہے کہ تو بس ہماری عیدیں بھی ایک ہی دن ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو centralized کر لینا چاہیے ساؤڈی عربیہ کے ساتھ کہ جس دن ان کا حج ہوتا ہے اس دن ہم عید کریں جس دن ان کی عید ہوتی ہے اس دن ہم عید کریں ایسا کوئی تصور نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ جس دن مکہ کے لوگ عید کریں کہ جس دن مدینہ کے لوگ عید کریں تم بھی اس دن عید کرنا فضائل مکہ مدینہ بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں کتب موجود ہے حدیث کی لیکن یہ کہ ایسا کوئی تصور نہیں یہ local sighting of the moon کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا اور چاند کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر عبرالود ہے اور 29 کا چاند نظر نہیں ہے تو بس پھر ایک روزہ رکھ لو اور ادھر سے حدیث کے ایک اور گائیڈنس بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں ایک دن چاند نظر نہ ہے میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر ایک دن چاند نظر نہ ہے اور اگلے دن چاند بڑا نظر آئے تو کیا کہا جائے گا پھر اس کو دو تاریخ کا چاند نہیں شمار کیا جائے گا اس کو اسی دن کا تاریخ چاند شمار کیا جائے گا جس دن وہ نظر آیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم چاند دیکھو تو وہ اسی دن کا چاند ہے جس دن تمہیں نظر آیا اللہ نے تمہیں چاند بڑا کر کے دکھا دیا ہمارے ہاں تجھے مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جو اچھا بلا بڑا چاند تھا کل کا روزہ رویت حلال والے کھا گئے کوئی بحث تقرار نہیں ہوگی جس دن نظر آیا جس دن گواہی ہوئی اس کو اسی پہلی تاریخ کا چاند سمجھا جائے گا اور کوئی بحث تقرار اور تنقید کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا چاند کے دیکھنے کی دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور رمضان کے مہینے اور سبی مہینوں سے پہلے چاند کے دیکھنے پر اس کو پڑ بھی لینا چاہیے اللہم احللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربق اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اس چاند کو ہم پر کیسے بھیجنا ایمان اور امن کی حالت میں اور اسلام اور سلامتی کی حالت میں اور اے چاند تیرا اور میرا رب دونوں دونوں کا رب اللہ ہے تو گویا اس دعا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان اور امن کا آپس میں تعلق ہے اور اسلام اور سلامتی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جو ایمان لے آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے اور چاند کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہے وہ میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اپنے علاقے میں اس نے انتیس روزے پورے کیے ہیں ابھی اور وہ جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ یا اس نے ابھی اٹھائیس یا ستائیس روزے رکھے ہیں لیکن جس علاقے میں گیا ہے وہاں پہ عید ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا تیسوہ روزہ وہ پورا نہیں کرے گا یا اپنا انتیسوہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ تیس روزے رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنا تیسوہ اور یہاں اگر اس نے اٹھائیس رکھے ہیں تو وہ اپنا انتیسوہ پورا نہیں کرے گا اس لکیلٹی کے لوگ اگر عید کر رہے ہیں تو عید ایک اجتماعی اوکیجن ہے وہ ان کے ساتھ ہی عید کر لے گا اور بعد میں اپنا روزہ پورا کر لے گا اور اس کا بالکل اگر اپوزٹ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے تیس روزے رکھے گئے اور وہاں کے علاقے کے لوگ جو ابھی ان کا تیسوہ یا انتیسوہ روزہ رہتے ہیں اور وہ تو عید نہیں کر رہے حالانکہ اس کی عید تو ہونی تھی تو وہ ایک روزہ زائد کر لے گا یہ اس کا نفل روزہ اور اس کے شوال کا روزہ کنسیڈر ہو جائے گا اور وہ عید بہرحال لوگوں ہی کے ساتھ کرے گا باب نمبر چار جو شخص نے بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور فریب ترک نہ کیا حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی فائیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور فریب کاری نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف روزہ کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے وہ روزہ ہماری تقوی ہمارے زبط نفس ہماری تربیت ہماری تذکیہ کا ذریعہ بنے اصل مقصدی ہے باب نمبر پانچ جب کسی روزہ دار کو گالی دی جائے تو کیا جائز ہے کہ وہ کہتے ہیں میں روزہ دار ہوں حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر نو سو انیس پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام عامال اس کے لیے ہیں مقرورہ خاص میرے لیے اور میں خودیز کا بدلہ دوں گا اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو مسررتیں دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو روزہ کھولتے وقت خوش ہو جاتا ہے دوسرے جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزہ کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا اللہ ہمیں ان میں بنا دے باب جو شخص تجرد کی وضع سے بدکاری کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے حدیث نمبر 927 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کیا کرتا ہے آدمی کی نگاہ کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بدکاری سے بچاتا ہے اور جو شخص اس کی کس کی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ اس کے خصی کرنے کا حکم رکھتا ہے یعنی قوت شہوت کو کمزور کر دیتا ہے روزہ شہوت کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے اور ضبط نفس آسان کر دیتا ہے اور جو شخص مالی استطاعت نہیں رکھ رہا جسمانی استطاعت نہیں مطلب کوئی ایسے حالات نہیں ہے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے مناسب رشتہ نہیں مل رہا یا اکنومک حالات ایسے نہیں بن پا رہے تو ایسی حالت میں اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے اور بدکاری اور زنا وغیرہ سے بچنے کے لیے روزے کی تاقید کی گئی ہے باب نمبر سیون فرمان نبوی کے رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ایٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے لہٰذا تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور اگر مطلع ابھرالو دو دو تیس کی گنتی پوری کر لو حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی نائن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک گفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم اٹھائی اسے شریعت میں ایلا کہتے ہیں جب انتیس دن گزر گئے تو صبح صویرے یا دوپہر کو آپ ان کے پاس تشریف لے آئے عرض کیا کیا یہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ایک ماہ تک نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے باب نمبر ایٹ عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے حدیث نمبر نائن ہرڈن تھرٹی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عید کے دو مہینے رمضان اور ذلخجہ کم نہیں ہوتے یہاں پر ایک بات تو واضح طور پر یہ پتا چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں اور وہ دو عیدیں رمضان کے بعد کی عید جو ہے عید الفطر ہے اور پھر ذلخج کے بعد جو پہلے عشرے کے بعد کی عید ہے وہ عید الزخہ ہے اور ان دونوں عیدوں کا اصل تصور کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روزے رکھے عبادتیں کی قیام اللیل کیا تعلق بالقرآن کیا تربیت تذکیہ جنت کے حصول کی دعائیں بخشش کی کی اتنی محنت مشکت کی رب کو رازی کیا شہر و نظیم میں اور بخششوں کے پروانے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو بس یہی تو خوشی کا موقع ہے اس لیے ان کے لئے عید الفطر ہے اور عید الزخہ میں بھی یہ کہ وہ ان کے عزیز ان کے قرابتار جو ہے وہ میدانیں عرفات میں اور منا میں اور مزدلفہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کر رہے ہیں حج کر کے اللہ کی ہاں ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پھر پیدا ہوئے اور ساری امت کے افراد بھی ذلحج کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں فستہ بکل خیرات کر رہے ہیں تو اس کے بعد عید الزخہ کے خوشی ایک تو عیدیں دو ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں جو بات میں نے کتاب العیدین میں فرمائی تھی عیدیں دو کی ہیں اور کوئی تیسری عید نہیں ہے تیسری عید چاہے وہ عید ملاد النبی ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو کتنی محبت عقیدت عدو برہترامی میں کیوں نہ بنائی گئی ہو وہ بطت ہے اور شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے اس کا مطلب جو ہے وہ محدث رین تین معانی بتاتے ہیں ایک تو مطلب یہ کہ یہ جو دونوں مہینے ہیں رمضان کا مہینہ اور ذلحج کا مہینہ یہ دونوں ایک دوسرے سے عجر میں کم نہیں ہے دونوں عجر میں برابر ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں اس بات کی تصدیق کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وزیلت شہر النظیم اور شہر النمبارکت انہ آپ نے حدیثیں سن لی اور ذلحج کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی عبادت اور راتوں کی نیکی راتوں کی عبادت اور دن کی نیکی سے زیادہ پسند نہیں تو کوئی آپ پہلا مطلب تو ان الفاظ کا یہ ہے کہ عجر اور ثواب اور فضیلت کے حوالے سے یہ دونوں مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ دوسرے سے کم نہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ عجر میں برابر ہیں دونوں عجر میں برابر ہیں اور پھر تیسری بات دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مہینہ دونوں میں سے کوئی مہینہ یا دونوں مہینے اگر انتیس دن کے ہو جائیں تو بھی ان کا عجر تیس دنوں کے مہینے سے کم نہیں ہوتا سمجھ میں آئی یہ بات اگر دونوں مہینے رمضان کا مہینہ اگر تیس کے بجائے انتیس کا بھی ہو جائے تو اس کا عجر کم نہیں ہوتا نیکی کرنے والوں کو شاکرن اور قدردان رب جو ہے وہ بہترین عجر دے گا اور تیسرا مطلب جو کچھ محدثین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی سال میں دونوں مہینے کم نہیں ہوتے یعنی اگر ایک سال میں رمضان کا مہینہ انتیس دنوں کا ہو گیا تو پھر زلحج کا مہینہ انتیس دنوں کا نہیں ہوگا یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے لیکن بہرحال اس کے برخلاف بھی نظر آتی باب نمبر نو اشاد نبوی کہ ہم لوگ حساب اور کتاب نہیں جانتے حدیث نمبر نائن تھرٹی وان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں حساب کتاب نہیں جانتے مہینہ اس طرح اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی تیس کا اور کبھی تیس کا ہوتا ہے باب نمبر دس جو شخص رمضان کی ایک یا دو دن پہلے استقبالی روزے نہ رکھے حدیث نمبر نائن تھرٹی دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص اپنے معمول سے روزے رکھتا ہے تو وہ رکھ لے شابان کا مہینہ رمضان سے پہلے اس کے روزوں کے حوالے سے آگے بات ہوگی باب نمبر یارہ اشارت باری تعالی ہے تمہارے لئے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے اور تم ان کے لئے حلال ہو اصل میں بات یہ کہ روزے کے حالت میں تو جسمانی تعلق کھانے پینے کے ساتھ ازواجی تعلق اور جسمانی تعلق منع ہیں اور حرام ہیں لیکن یہ کہ اس وقت پھر لوگوں کا یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید روزوں کی رمضان کی راتوں میں بھی ازواجی تعلق جو ہے وہ منع ہیں تو اس کو کلیر کرنے کے لئے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل کی اور یہ جو کہہ دیا گیا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو یہ اس لیے بھی کہا گیا بہت خوبصورت آیت ہے سورہ بکرہ میں ہم اس کی بہت وضاحت کرتے ہیں یہاں پہ تو میں نہیں کر پاؤں گی لیکن یہ کہ یہ خوبصورت خوشحال ازواجی زندگی کا ایک بہترین بہت ہی خوبصورت سمری والی آیات ہے اللہ نے ازواج کو ایک دوسرے کا لباس قرار دی ہے تو جو جسم اور لباس کا تعلق ہے نا اس آیت کی روح سے ازواج کا بھی وہی تعلق اللہ کی ہاں مقصود ہے اور وہی مطلوب ہے اور بہرحال اللہ نے فطری خواہشوں اور ضرورتوں کا خیال رکھا کہ یہ تمہاری فطری ضرورتیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان فطری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے حدیث نمبر نائن ترٹی تری حضرت برعہ بن عازب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا تھا اور افطار کے وقت کوئی افتیار کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر باقی رات میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور نہ دوسرے دن تک یہاں تک کشام ہو جاتی تھی ایک دن حضرت قیس بن سرمہ انساری رضی اللہ تعالی روزے تھے افطار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لئے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے ان پر نین گالی بھاگ گئی سو گیا پہ جب ان کی اہلیہ آئیں انہیں سویا وہاں دیکھ کر کہنے لگیں ہاں تمہاری محرومی دوسرے دن دوپہر کو بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لئے تمہارے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اس پر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمائی نظر آنے لگے روزوں کا سیری اور افطار کا تائیں باب نمبر بارہ اشارت باری تعالی وَقُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَقُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ سہر کی دھاری نمائی نظر آنے لگے حدیث نمبر 934 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہاں تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے تو میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید رسی لے کر ان دونوں کو اپنے دھکیے کے نیچے رکھ لیا اور راگ کو اٹھ کر ان دونوں کو دیکھتا رہا لیکن مجھے تو کچھ معلوم نہ ہوا چنانچہ میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سیاہ دھاگہ تو شب کی سیاہی ہے اور سفید دھاگہ صبح کی سفیدی ہے گویا یہاں سے حضرت عدی بن حاتم کا وہ رویہ یہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور اہل کتاب صحابہ اکرام کی صف میں ان کا نام ہے اور پھر یہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عدی نے یہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سب مسکرائے اور آپ نے تبسم فرما کے فرمایا کہ عدید تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے پھر عدید تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سفید دھاگہ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جب مشہ کے طرف جب صورت طلوع ہونے لگتا ہے تو جو ایک وائیڈ سٹریک آسمان کے اوپر افق کے اوپر نمائیا ہوتی ہے اس سے مراد سفید دھاگہ ہے اور یہ جو سیع دھاگہ ہے اس سے مراد رات کی تاریخی ہے اور صحابہ اکرام کا بھی طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آئیت نظر آئی تھی تو سہری کے وقت ہم کیا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ سفید اور سیع دھاگے باند دیتے تھے اور ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب ان کا فرق اور ان کا دسٹنکشن ہمیں ختم ہوگا تو پھر ہم اس وقت روزہ رکھنا کھانا چھوڑ دیں گے تو اس پر یہ احادیث بتائی گئی باب نمبر تیرہ سہری اور نماز فجر میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے حدیث نمبر نائن تھرٹی فائی حضرت زید بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر آپ صبح کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ سے دریافت کیا کیا کہ اس وقت آزان اور سہری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا انہوں نے کہا پچانس آیات کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا تو گویا یہ گیپ تھا لوگوں کی سہولت کے لیے باب نمبر چودہ سہری باعث برکت ہے مگر واجب نہیں ہے حدیث نمبر نائن تھرٹی سکس انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسہرو فائن فی السخوری برقہ تم سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہوتی ہے اسی طرح اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے باب نمبر پندرہ اگر کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے حدیث نمبر نائن تھرٹی سیون حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آشورہ کے دن یہ منادی کرنے کیلئے بھیجا کہ آج یہ شخص نے کچھ کھایا ہے وہ شام تک مزید نہ کھائے گا فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ شام تک نہ کھائے یہ فرضیت رمضان سے پہلے کی تھی اچھا جناب اب یہ ساری حدیث جو ہم نے پڑھی باب نمبر یارہ سے لے کر تو باب نمبر پندرہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر سہری کے حوالے سے ہیں اور جو بیسک انسٹرکشن یہاں پہ بڑی واضح طور پر مل رہی ہے تو ساخرو تم سہری کیا کرو گویا سہری حدیث مبارکہ کی تاقید ہے اور تاقید بھی ہے اور یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرتے تھے سنت میں مداومت ہے حدیث کے الفاظ میں تاقید ہے گویا سہری کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ضرور ہے اور سنت موقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی اس لیے سہری کیا کرو کہ یہ باعث برقت ہے باعث برقت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم سہری کرو گے تو تمہارے اوقات میں تمہاری قوتوں میں تمہاری طاقت میں تمہارے حافظے میں تمہاری عبادات میں تمہاری زندگی کے سارے دن کے اس دن کے کام کاج میں برقت آ جائے گی نوملی لوگ سہری اسی لیے نہیں کرتے ذرا آرام سے سو لیں گے تو فریش رہیں گے نہیں ساری کے ساری برقتیں وہی جو ہم نے نماز کے حوالے سے دیکھا تھا وہی بات ہمیں سہری کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے اور سہری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر حدیث کے الفاظ سنیں تو فرمایا گیا کہ تین چیزیں اخلاق نبوی ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تین چیزیں اخلاق نبوی ہیں سہری کو دیر سے کرنا نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا اور افطار کو جلدی کرنا سہری کو دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر سے ازان ہو جانے کے بعد دیر سے کرنا اس کا مطلب ہے as close as possible to the ازان رات کو دیر سے کرنا جتنی تاخیر سے possible permissible وقت تک end of the time تک کرنا تو ان دونوں احادیث کے حوالے سے جو آج کل یہ ایک رائے اور ایک طریقہ ہے کہاں ہمارے معاشرے میں راتوں کو لیٹ جاگنے والے معاشرے میں اور ڈائٹنگ والے معاشرے کے اندر طریقہ ہے کہ بہت سی بچیاں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو سہری کریں گے نہیں اور یہ بڑی اچھی ڈائٹنگ ہو جائے گی کہ چلو اچھا ہے کچھ نہیں کھائیں گے تو ایک میل ویسے ہی آپ ہو جائے گا روزے میں ویسی سارا دن مو بند کر کے رکھنا ہے بس افطار کے وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو رمضان کا مہینہ بڑا اچھا ڈائٹنگ کا موقع ہے اور اس لیے سہری سکپ کر دی جاتی ہے کہ اپنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ڈائٹ کنٹرول مشکل لگتا ہے تو بس پھر روزے کو ڈائٹنگ کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے روزہ بہرحال بہت ہی بہترین میڈیکل ایڈوانٹیجز بھی دیتا وہ نظر آتا ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں اینڈ پہ بات کروں گی لیکن یہ کہ اس کو اس کام کے لیے نہیں روزہ رکھنا کس کے لیے ایمان اور احتسابن ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کی نیت سے رکھنا ہے تو محض اگر اس لیے سہری سکپ کر دی جاتی ہے تو یہ ہیلڈی نہیں ہے اور یہ کبھی بھی میڈیکلی بھی ایڈوائزبل نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دوسرا طریقہ کا نظر آتا ہے کہ لیٹ جاگنے والے راتوں کو ہوم ڈیلیوری کرواتے ہیں ڈیلیں بہت موجود ہوتی ہیں اور وہ ڈیلیوری کرتے ہیں اور بارہ ایک بجے کھاتے ہیں اور پھر گھر والوں کو میسج کر دیتے ہیں یا لکھ کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں مجھے نہ جگانا میں نے کوئی نہیں سہری کے لیے اٹھنا تو یہ ان دونوں چیزوں سے محرومی ہے سہری کھانا سنت موقعہ ہے حدیث کی تاقید ہے اور جو اس وقت نہیں اٹھتا وہ اس وقت کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے سب سے بڑی برکت تو یہ کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہم نے پیسے بھی کتاب تحجد میں حدیث میں پڑھا ہے کہ رات کے آخری تہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے اپنی دعا یا حاجت روائی بیان کرے اور میں اس کی حاجت قبول کروں جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخشت تو یہ تو اتنی برکت والا وقت ہے اتنی رحمتوں اور بخششوں والا وقت ہے تو اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے سہری کے اوقات میں میں سب سے استقبال رمضان کے لیکچروں میں درخواست کیا کرتی ہوں یاری کیلئے جتنی اٹھتی ہیں تھوڑے سے پندرہ بیسمنٹ پہلے اٹھ جائیں وضو کر لیں ہلکے پھلکے جتنے نوافل کی استطاعت ہے پڑھ لیں اگر نوافل کا وقت نہیں ہے تو سجدہ کر لیں سجدے میں جا کے گریان وزاری کر لیں رات کا اندھیرہ ہوگا خاموشی ہوگی تاریکی ہوگی تنہائی ہوگی میں اور میرا رب آپ اور آپ کا رب ہوگا انشاءاللہ آنسوں سے وضو کریں گے گریان وزاری کریں گے تو گناہ سجدے میں گر کے اللہ سے گناہوں کی بکشش مانگیں گے رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے بکشش کا مہینہ ہے سیری کا وقت ہے سجدے کی حالت ہے مسنون الفاظ میں دعائیں مانگ کے بکشش مانگیں گے کیسے سجدے میں دعا قبول نہیں ہوگی گناہ ضرور بکشے جائیں گے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا پلان کر کے ذرا سا پہلے اٹھا کریں اور جو جلدی سو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سیری کی برکت سے محروم نہ کریں اور ویسے بھی حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شاہ سیری کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور سیری کی تیاری چھوڑ کر سیری کھانے کیلئے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لئے بکشش اور رحمت کی دعائیں جتنی دیر وہ سیری کرتا رہتے ہیں وہ بکشش کی دعائیں کرتا رہتے ہیں تو یہ سیری کی برکتیں اس سے آپ نے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے برکتیں رحمتیں بکششیں بھی ہیں سنت موقعہ کا اتباع بھی ہے اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ بہترین میڈیکل اور سائنٹیفک فوائد بھی ہیں اتنا لمبا ایمٹی سٹمک رہنا نہ میدے کیلئے ٹھیک ہے نہ بلڈ شگر کیلئے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو ٹاکسک ریڈیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ایجنگ کرتے ہیں اور اس کی تحقیق میں بہرحال بالکل نہیں چاہوں گی تو یہ سہری کے حوالے سے اور سہری کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ سہری کے لیے نیت بول کے کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ جو آپ لوگوں کے پاس وہ کیلینڈرز آتے ہیں بساومن غدن نویتو وہ الفاظ لکھی ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی صحیح حدیث سے سہری کے لیے نیت روزے کی نیت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے روزے کی نیت کرنا بول کے کرنا حدیث و سننا سے ثابت نہیں ہے یہ دل کی حالت ہے رات کو آپ الام لگا رہی ہیں رات کو آپ اپنے کھانے کی تیاری کر کے ٹیبل سیٹ کر کے فائنل انسٹرکشنز یا ارادہ کر کے سو رہی ہیں کہ میں نے صبح اٹنا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ سہری کے روزے کی نیت اور ارادہ ہے البتہ فرض روزے کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ آزان سے پہلے کرنا ضروری ہے لیکن یہ کہ جو نفل روزہ ہے کچھ آئیمہ کی نظر میں نفل روزے کی نیت جو ہے وہ زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے اور روزے میں سہری میں کھانے پینے کے حوالے سے میں وہ حدیث بھی بیان کرتی ہوں اور یہ بتا دوں ویسے تو معزن کی آزان کے ہوتے سارے ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے اگر ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو جس وقت پہلی آزان کا کلمہ آتا ہے اس وقت چھوڑ دیں لیکن بہرحال وہ سہولت اور رجق شریعت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اس کے کھانے کا برطن ہے اور معزن کی آزان کی آواز آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجت پوری کر لے اور پھر روز کھانا چھوڑ دے یعنی اگر کسی نے اپنی ضرورت پوری نہیں کیوی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ علام نہیں بجا جاگ دیر سے آئے یا کوئی کام ہی ایسا آگیا ہے کہ وہ بکھر گیا اور وہ جو تیاری کرنے والا ہے اس نے اپنا اپنا روزے کی ابھی سہری نہیں کھائی ہے اور معزن کی آزان ہو گئی اور اس کو بھی بھوکا پیاس ہے اور اس نے ابھی شروع نہیں کیا تو پھر اس کو اس مجبوری کی حالت میں لایک رہا فیدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دیا گیا تو اس شخص کو جس نے کھایا پیا نہیں اس کو حدیث نے صحیح حدیث نے اجازت دے دی ہے کہ اگر آزان ہوگی تو اسی وقت مت رکھ دو اپنی جو تمہاری جائز ضرورت ہے اس کو پورا کر لو اور پھر آزان کے آخری کلمات تک کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ یہ صرف مجبوری کی حالت ہے اس کو روٹین اور نوم نہیں بنا لیا جائے گا کہ ہم دیکھ لیں کہ موزن کی آخری موزن کی آخری کلمات کس وقت تک ہوتے ہیں اور ہم آرام سے اپنا ذرا دس پندرہ منٹ اٹھنے ہی اور کھانا ہی لیٹ کرنا شروع کر دیں کوئی نہیں اس وقت تک ہا سکتے ہیں یہ روٹین نہیں ہوگی یہ مجبوری کی حالت کی چھوٹ اور لچک بتائی گئی ہے باب نمبر سولہ باب نمبر سولہ روزے دار صبح کو بحالت جنابت ہو تو وہ کیا کرے حدیث نمبر نائن تھرٹی ایٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیویوں سے تعلق کی وجہ سے صبح تک بحالت جنابت رہتے تھے پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے وہ یہ دو باتیں جو واضح طور پر پتہ چل رہی ہیں وہ جو پیچھے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلق منع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوم ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کتاب الغسل میں بھی کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جسمانی تعلق کرنے کے بعد فوری غسل کر لیتے تھے جب آپ بغیر غسل کے صرف وضو کر کے بھی آپ نے آرام کیا یہ امت کو سہولت اور لچک دینے کے لیے مختلف مجبوری کی حالتوں کے لیے یہ نمونہ رکم کیا گیا لیکن اس میں بھی آپ سہری کانے سے پہلے غسل کر لیتے تھے اس میں آگے چلنے سے پہلے بھی میں وہی مجبوری کی حالت بتاؤں گی کہ اگر کوئی ایسی مجبوری کی حالت ہے کہ تاخیر سے جاگ آئی ہے تاخیر سے جاگ آئی ہے اور اس وقت مشکل سے بھی سہری جو ہے اس خاتون نے بھی تیار کرنی ہے اہلی خانہ کو بھی کھلانی ہے خود بھی کھانی ہے اگر وہ غسل کے چکر میں پڑی تو سب کی سہری رہ جائے گی اس کی اپنی سہری رہ جائے گی اور بھوکے پیٹ یا روزہ رکھنا پڑے گا یا کچھ کا شاید روزہ ہی چھٹ جائے گا جو بغیر کھائی نہیں رکھ سکتے تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ خاتون جس نے رات کو یہاں تو وضو کر لیا تھا اس وقت وہ وضو کرنے کے بعد بغیر غسل کے سہری کھانے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے مجبوری کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے لیکن میں پھر بتا رہی ہوں اس کو روٹین اور نوم نہیں بنایا جاگا یا مجبوری کی حالت تک یہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا باب نمبر سیونٹین روزہ دائر کے لیے مباشرت حدیث نمبر نائن تھرٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی بوسا لیتے تھے اور مباشرت یعنی ساتھ لیٹ جاتے تھے مگر آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے تو لہٰذا یہ روزے میں ازواجی تعلق کے حوالے سے یہ کہ بی بی کو ہاتھ لگا لینا چھو لینا اس کے ہاتھ کے اوپر بوسا وغیرہ لینا یہ تو جائز ہے لیکن کوئی ایسا عمل جو شہوت یا فیزیکل ڈیزائر کا ذریعہ بنے اس سے اشتناب کرنا ضروری ہے اور جس کو ضبط نفس نہیں ہوں اس کے لیے اجازت نہیں ہے باب نمبر اٹھارہ روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے حدیث نمبر نائن ہنڈرین فورٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے یعنی غیر ارادی طور پر تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا تھا یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول شوق خطا نسیان پر کوئی پکڑا مواقصہ نہیں ہے یہ شبہ محراج پر یہ وعدہ کیا گیا تھا تو اگر کوئی گلتی سے کھا لیتے اور یہ نہیں ہے کہ ایک دو لکمیں کھائیں ہیں اگر دھیر سا بھی بھولے سے کھا لی ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ کہ کھاتے ہوئے دمومنٹ یاد آ گیا ہے نا اس وقت چھوڑ دیا ہے تو بس وہ تقویٰ کا پیمانہ اسی طرح حالق میں سے کوئی مکھی یا مچھر ویرہ بھی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا باب نمبر انیس جب کوئی رمضان میں جمع کرے یعنی جسمانی تعلق کرے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے صدقہ ملے تو اس سے کفارہ دے حدیث نمبر نائن فورٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹے تھے اتنے میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا ہوں آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا اس نے عرض کیا میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے آپ نے فرمایا کیا تجھے غلام میسر ہے جسے تو آزاد کرے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا ہم بھی اسی طرح بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا وہ ایک ٹوکرہ لائے گیا آپ نے فرمایا سوالی کہاں ہے اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور اسے خیرات کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ مہتاج ہے اللہ کی قسم مدینہ کے دو طرفہ پتھریلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ مہتاج نہیں ہے یہ سن کر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے پھر آپ نے فرمایا اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کر کے روزہ توڑنے کا کفارہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں تو یہ غلام آزاد کیا جائے گا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا نہ بنایا گیا تھا تاکہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے اور پھر یہاں اگر وہ نہیں کوئی کر سکتا اتنی مالی استطاعت نہیں ہے یا حالات نہیں ہے تو پھر ساٹھ روزے لکاتار متتابعین اللہ نے قرآن میں فرمایا لکاتار کانٹینیوز کنزیکٹیو روزے اللہ یہ کہ کوئی عذر آ جاتا ہے کہیں سفر پر جانا ہے کہیں بیماری ہے یا عورت کو حیز آ جاتا ہے نفاس آ جاتا ہے تو ایسے کوئی جائز شرعی عذر آئے گا تو جتنی دیر عذر ہے اتنی دیر روزے چھوڑے جائیں گے جیسے ہی عذر ختم ہوگا اگلے دن سے پھر روزے سٹارٹ کر دیے جائیں گے اور اگر کانٹینیوز نہ ہوئے تو ہمیں پتا جاتا ہے پھر نئے سرے سے گنتی جو ہے وہ شروع کی جائے گی اللہ کی بڑی گروس نافرمانی ہے تم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا اس کے تقویٰ کے لیے رکھا تھا اور پھر اتنی دیدہ دانستہ گناہ کر لیا کہ کھا لیا جان بوجھ کے دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی کر لی اور اتنا کنٹرول ہی نہ کر سکے کہ دو گھنٹے اور کھانا پینا روک لیتے یا دو تین گھنٹے اور جو ہے تم اپنے جسمانی تعلق سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے گناہ بہت بڑھے اس لیے کفارہ اتنا کروس ہے اور یہاں پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اب یہ شخص جو ہے مالی طور پر بھی بہت ایکنومکلی کمزور تھا اس نے کہا ایک اور حدیث میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غلام تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی طاقت ایکنومکلی نہیں ہے میں فورڈ ہی نہیں کرتا پھر آپ نے کہا کہ روزے رکھو تو اس نے کہا کہ مجھ سے تو ایک روزہ نہیں پورا کیا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو تو اس نے پھر اپنے مالی تنگی کا شکار کی اور جب آپ نے یہ اونٹوں یہ کجوروں کا ٹوکرا دیا تو جب اس نے کہا میرا گھر ہی سب سے فقیر ہے تو آپ نوملی جو مسکراتے تھے آپ تبسم فرماتے تھے تو اس موقع پر آپ نے اس کی جو بار بار وہ عجد بازی ہے اس کو دیکھے کہا کہ بڑا ہی جھگڑا لیو ہے تو آپ نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو گویا اس سے دانستہ توڑے ہوئے روزے کا کفارہ پتا چل جاتا ہے روزہ ایک فہرس طب ہمیں بنانی ہے روزہ ہم نے سہری کے حکمات پہلے ہم نے دیکھا کہ رمضان کیسے شروع ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سہری اور سہری کی نیت اور عداب اور طریقے سیکھیں اب روزے کے دوران کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کونسی چیزیں روزے میں مکروہ ہیں دانستہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہے اسی طرح جسمانی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بھی کفارہ یہ ہے دانستہ کیے کرنا بغیر وجہ کے کوئی ضرورت نہیں کوئی نوزیہ نہیں کچھ نہیں دانستہ کیے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح مکروہ جو ہیں جن کا تصور نہیں ہے جو جائز اور پرمیسبل نہیں ہے ایک روزے دار کے لیے آنکھوں میں آئی ڈرابس وغیرہ ڈالنا ناکھ میں نیزل ڈرابس وغیرہ ڈالنا یا نیزل سپری کرنا یا انہیلر وغیرہ لینا یا اورل سپریز وغیرہ کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جب آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے تو وہ اس چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے ناکھ کے ذریعے خلق میں جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ موہ میں آتا ہے ناکھ میں اور موہ میں ڈالے ہوئے ڈرابس اور سپریز کے ذریعے بھی خلق میں ٹیسٹ جاتا ہے تو یہ روزے میں پرمیسبل نہیں ہے اگر کسی کو ایسٹما آئے کوئی اور پرابلم ہے تو وہ اپنی ڈاکٹر سے بروقت اپنے علاج میں کچھ اورل میڈیکیشنز آگے پیچھے سیری اور اوقات کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے لیکن انہیلر اکثر کی رائے میں اس کی اجازت نہیں ہے کچھ اس کی رائے اجازت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن میں پھر وہی کہوں گی کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں معاملہ مشتبے ہے جو مشتبے سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور یہاں جو مشتبے سے بچ گیا اس نے اپنے روزے کا عجر بھی بچا لیا تو لہٰذا یہ اس کے حوالے سے اسی طرح انجیکشن لگوانا کیونکہ اس کے ساتھ جسم کو کوئی قوت کوئی طاقت کوئی اس کی جو بائیو کیمیکل آلٹریشن ہے انجیکشن لگوانا ڈرپ لگوانا بلڈ ٹرانسفیشن وغیرہ لگانا یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سب چیزیں روزے کو مکرو کر دیتی ہیں باب نمبر بیس روزے دار کا پچھنے لگانا یا اسے کی کا آ جانا حدیث نمبر سیون نائن فورٹی ٹو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اور حالت روزہ میں پچھنے لگوائے ہیں پچھنے کہتے ہیں کپنگ کو جہاں وہ باریک باریک نشتر کے ساتھ کٹ دے کے بلڈ کو سکا اٹھ کیا جاتا ہے یہ ایک علاج کا طریقہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حیات طیبہ میں اپنایا بھی اور یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور یہ علاج کا بہت مؤثر ترین طریقہ ہے بشرتے کے کرنے والا دو کامیں کرے ایک تو انفیکشن کو پریونٹ کرنے کیلئے سٹیرلائزیشن جو ہے وہ بہت بہترین اور امدہ ہوتی ہے بکوز آج یہ مشروم کی طرح ہجامہ سینٹرز گرو کرتے نظر آ رہے لیکن یہ ہیپٹائٹس کو پھیلانے کا اور بہت سی بلڈ بون انفیکشنز کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کرنے والا جو ہے اس کو اپنے اس فن کے اندر اور اس کے علم کے اندر بقاعدہ ایک مہارت ہو اور ایکسپرٹیز ہو تو اس شخص سے کروانا چاہیے ویسے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث سے ثابت ہے تو لہٰذا احرام کی حالت میں بھی آپ نے کیا روزے کی حالت میں تو اسے کیا پتا چلتا ہے کون سا عمل روزے کی حالت میں جائز ہے اگر نقصیر بہ نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹا اگر خون کٹ وغیرہ لگ جائے یا پیپ بہ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا اسی طرح ایک شخص اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلڈ ٹرانسفویشن سے یعنی خون لینے سے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن خون کا عطیہ دینے یعنی بلڈ دونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کا جواز اسی حدیث سے ملتا ہے اسی طرح روزہ اور کون کون سی چیزیں روزے میں پرمیسبل ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹا یعنی غسل کرنے سے نہانے دھونے سے سر پر پانی ڈالنے سے تھنڈا پانی سر پر بہانے سے تیل وغیرہ لگانا لوشن لگانا کوئی آئنٹمنٹ سکن پر لگانا ایون کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا کوئی دوائیاں لوکل جو سکن کے اوپر لگائی جاتی ہیں ڈیٹ آل لگائی جاتی ہیں آئنٹمنٹس لگائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹا مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور سورما وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا حلق میں کوئی مکھی مچھر چلی گئی وہ دانستہ نہیں گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بھول چو کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کوئی سوتے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا منی خارج ہو گئی تو سوتے کی حالت میں یہ غیر ارادی طور پر ہوئی ہے دانستہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے اساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ احتلام کی حالت والا اٹھ کے غسل کر کے پاک ہو جائے گا اور روزہ اس کا جاری رہے گا اور مسواق کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں قصرت سے مسواق کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن نہ سکا کہ آپ کتنی دفعہ مسواق کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹ پیسٹ اور برش وغیرہ یوز کر لیں تو میں یہی کہتی ہوں سنت کی حالت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور ٹوٹ پیسٹ وغیرہ کا ٹیسٹ آنا ہے جب الفاظ مسواق کی ہیں تو اپنے آپ کو مسواق تکی لیمٹ رکھیں اور کچھ نہیں تو باقی کا دن تو آپ افطار اور سہر کے بعد اور سہر سے پہلے تو آپ ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ پراش کر لیجئے برد دیورنگ روزہ ایک سنت کے اتباع کا عجر بھی انشاءاللہ مل جائے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹا اور روزے میں پرمیسبل ہیں اور الاؤڈ ہیں اور ان سے روزے میں کوئی کراہت موجود نہیں باب نمبر اکیس سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا حدیث نمبر نائن فورٹی تری حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے شاہم کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو افتاب کی روشنی ہے آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے یعنی ٹائم رہتا ہے آپ نے فرمایا اتر کر ستو تیار کر چنانچہ وہ اترا آپ کے لیے ستو تیار کیے گئے آپ نے انہیں نوش فرمایا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے تو روزے دار کو افتار کر لینی چاہیے تو لہٰذا افتار میں جلدی کرنا افتار میں جلدی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور افتار میں تاخیر کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور یہاں پر سفر کی حالت میں ہے اور آپ روزہ رکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں حدیث نمبر نائن فورٹی فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے روزہ رکھ یا افتار کر باب نمبر ٹوئنٹی ٹو جب رمضان میں کچھ دن روزے رکھیں پھر سفر کریں حدیث نمبر نائن فورٹی فائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ روزے سے تھے جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ افتار کر دیا لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا اسی طرح اگلا باب نمبر ٹوئنٹی ٹری حدیث نمبر نائن فورٹی سکس حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے گرمی ایسی سختی کہ اس کی شتت سے آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا اس وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص روزہ نہ رکھ پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے دار تھے حدیث باب نمبر ٹوئنٹی فور اشاد نبوی کے سخت گرمی میں دورانے سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے حدیث نمبر نائن فورٹی سیون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک شخص کے گرد حجوم دیکھا تو اس شخص پر سایہ کیے ہوئے تھے آپ نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہیں آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے باب نمبر پچیس صحابہ اکرام دورانے سفر کوئی کسی پر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے پر عیب نہیں لگاتا تھا حدیث نمبر نائن فورٹی ایٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا سفر کیا کرتے تھے روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر اور روزہ افطار کرنے والا روزہ دار پر عیب نہیں لگاتا تھا ہاں جی اب اگر ہم دیکھیں تو باب نمبر اکیس سے لے کر باب نمبر پچیس یعنی حدیث نمبر نائن فورٹی ایٹ تک اب روزے کو چھوڑنے کی ایک لچک اور سہولت کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ ان احادیث کے حوالے سے پتا چل رہی ہے سورہ بکرہ کی جو آیات میں نے آپ کو شروع میں تلاوت کر کے سنائیں وہاں پر فرمایا گیا وَمَنْ قَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا أَوْ أَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ عَيَامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی جاتا ہے اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا لا اقراحہ فدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا اسی آسان اور سہل دین میں روزے کو کچھ مجبوری کی حالت میں چھوڑنے کی اجازت دے دی جارہی ہے قرآن اور حدیث کی روز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو حالتوں میں روزے کو چھوڑنے نہیں مؤخر کرنے کی اجازت دی جارہی ہے چھوڑ دینے کا مطلب ہے ٹوٹلی چھوڑ دینا مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں رکھنا بعد میں پوسٹپون کر کے رمضان کے بعد اس کو پوسٹپون کر کے بعد میں قضاء کی شکل میں اس کو ادا کرنا کونسی دو حالتوں میں اجازت دی جاری ہے من کانا من کم مریضن او اللہ سفرن تو گویا کوئی سفر پر ہے حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے سفرن کوئی بھی سفر سفر کا کوئی خاص وقت سفر کا کوئی خاص دسٹنس کوئی خاص پیریڈ اور ٹائم کا دورانیاں امپورٹنٹ نہیں ہے سفرن کوئی بھی سفر اصل میں اگر روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ وہ سفر چاہے لمبا ہے یا چھوٹا ہے جیسا بھی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ سفر کی مشقتوں میں روزہ نہیں رکھ سکے گا اور تقوی پر قائم نہیں رہ سکے گا تو اس کے لیے روزے کو چھوڑنے کی اجازت اور لچک موجود ہے کچھ کے نزدیک سفر کا اطلاق وہ نماز قصر کے روزے ہی کی طرح ہے کہ جب وہ اپنی شہری آبادی اپنی دیہاتی آبادی سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اب یہ سفر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کوئی ٹائم کوئی ڈسٹنس کوئی انداز نہیں ہے صرف وہ بندہ فیل کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے سفر میں روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے مسافر کے لیے یہ چھوٹ تب تک ہے جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے اور اس چھوڑے وے روزے کی پضاب وہ اپنے رمضان کے روزوں میں جتنے روزے اس نے سفر میں چھوڑے ہیں ان کی قضاب و بعد میں ادا کر سکتا ہے انہی حدیث میں جو آپ نے یہاں پہ پڑھی کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا تھا تو آپ نے وہ سارا تذکرہ فرمایا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی اور آپ نے نہیں بھی رکھے صحابہ نے بھی رکھے صحابہ نے نہیں بھی رکھے رکھنے والوں کو آپ نے منع نہیں کیا نہ رکھنے والوں کو بھی آپ نے منع نہیں کیا سو ایوری تنگ اس پرمیسیبل لیکن حدیث کے الفاظ موجود ہیں سفر میں افتار روزے سے بہتر ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو نماز قصر میں بتائی تھی کہ قصر اللہ کا انام ہے اس کو لے لو کیونکہ سفر کی مشقتیں انسان کے خشو خضو توجہ کانسنٹریشن میں کچھ تھوڑا سا رکاوٹ بن جاتی ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو ایک شکل میں پسند کیا ہے کہ یہ بلا وجہ کی ایک مشقت ہوگی تھکاوٹ ہوگی تمہاری نمازوں میں تمہارے زبط میں تمام تقوی تربیت اور تسکیہ میں وہ لیول نہیں آ پائے گا اس سے اس کو چھوڑ دو تو وہ بہتر ہے بہرحال اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے کہ وہ بعد میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ بہرحال رمضان میں ایک محول ہوتا ہے ایک انبائرمنٹ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل سیٹ ہوا ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے جس کو رکھتا ہے میں بعد میں نہیں رکھ سکتا اور سفر ہی اتنا کمفٹیبل اور اتنا لیکجری والا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی تردد نہیں تو وہ رکھ بھی سکتا ہے بہت آر پرمیسیبل لیکن انہی احادیث سے جو آپ نے پڑھی آپ کو یہ بھی واضح ہو رہا ہوگا کہ ایک مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے اور پھر جیسے اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا خیال تھا کہ میری اتنی بیماری نہیں ہے میں رکھ کے روزہ گزار لوں گا لیکن روزہ رکھا اور سفر بھی تھا تو اس کی بیماری بڑھ گئی اور پھر وہ اس کو ابزوب نہ کر سکا تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا روزہ رکھ لیا ہوا تھا اور پھر سفر کرنا پڑ گئے اور پھر سفر کی مشکت ہو گئی تو پھر ایسے مسافر کو جس کے سفر کی وجہ سے اس کے روزے کی مشکت قابل برداشت اس کی صلاحیت کے مطابق نہیں رہتی اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور ایسے توڑے وے روزے پر کفارہ نہیں ہے ساٹھ روزوں کا یا ساٹھ مسکینوں کا یا غلام کو ازاد کرنے کا کفارہ نہیں ہے بلکہ کفارے کی بجائے کیا ہے ایک روزے کی قضاء ہے ایک روزے کی قضاء ہے میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ تصور سمجھا دوں جب کوئی شخص دانستہ روزہ توڑتا ہے کھا کے پی کے یا جسمانی تعلق کر کے تو اس کے لیے تو کفارہ ہے جو ابھی ہم نے پڑا اگر کوئی کسی عذر مجبوری کی وجہ سے توڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کفارہ نہیں ہے اس کے لیے قضاء ہے یعنی وہ بعد میں اس کو رمضان کے بعد گنتی کو پورا کرے گا لیکن جو جان کے چھوڑ دیتا ہے ایک دانستہ توڑتا ہے ایک عذر میں توڑتا ہے یہ دونوں توڑنے کے ہیں لیکن ایک وہ شخص ہے جو جانستہ چھوڑ دیتا ہے قرآن میں حدیث میں کہیں حیاتِ طیبہ کے واقعات میں دانستہ چھوڑے وے روزے کا کوئی کفارہ کوئی قضاء نہیں بتائے گی the reason only being کہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے اگر کوئی کفارہ بتا دیا کیا ہوتا اگر کوئی قضاء سجیسٹ کر دی گئی ہوتی ایکچلی بغیر عذر کے عذر میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بغیر عذر کے دیتا دانستہ روزہ چھوڑنے کا کانسپٹ اور تصور ہی موجود ہیں نہ قضاء ہے نہ قفارہ یہ چھوڑیں گے نہیں کوئی میٹنگ ہے کوئی کانفرنس ہے کوئی امتحان ہے آج گھر میں دعوت ہے بہت مشکت ہے میں چھوڑ دوں کوئی کفارہ نہیں کوئی قضاء نہیں بغیر عذر کے روزہ رکھنے کا چھوڑنے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں تو لہٰذا بیمار شخص اگر اپنی مسافر اگر اپنے سفر کی مشکت میں آ جاتا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حدیث نمبر 945 ہے آپ فتح مکہ کے سفر پر ہیں اور مقام قدید پر کچھ حوایات میں آتا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا this was what to give an example for the امہ کہ سفر میں روزہ توڑا جا سکتا ہے اور مجبوری اور عذر کی حالت میں سفر میں توڑے وے روزے کا کیا ہے صرف ایک قضاء روزہ واجب ہوگا اسی طرح مرض مرض میں بھی مریضن کوئی مرض بتایا گیا کوئی بخار کوئی ٹیمپریچر کوئی بلڈ پریشر کوئی شگر کسی قسم کی سپیسیفیکیشن نہیں ہے جب وہ بندہ فیل کر رہے کسی کا سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کام ہوتا ہے کوئی کسی کی ایک سو ایک پہ بس ہو جاتی ہے کسی کی ایک سو چار میں بھی وہ تحمل پہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اپنا 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 جسم اپنی فیزیکل انڈیورنس ہے اور اپنا فیزیکل سٹیمنا ہے جو کوئی برداشت کر سکتا ہے تو انکانہ من کو مریضن کوئی بھی مرض ہے ون ہی اور شی فیلز کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی تعداد بعد میں پوری کرے گا لیکن وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے بہت دفعہ مجھے فونز آ رہے ہوتے ہیں اسما کا اٹیک ہو گیا ہے سر میں بہت شدید درد اٹھ گئی ہے ایسی بیماری ہو گیا کیا کرے روزہ توڑ دے روزہ توڑ دے کفارہ کیسے ادا کریں گے کفارہ نہیں ہے بیماری کے ارز میں دانستہ توڑے ہوئے روزے پر کفارہ نہیں ہے اس کے لئے صرف ایک قضاء روزہ رمضان کے بعد ادا کرنا واجب ہوگا تو یہ دو سہولتیں اور لچک عذر جو ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں اس کے علاوہ حیز اور نفاظ پیریئرز اور پوسٹ پارٹم بلیڈنگ میں عدیس کے الفاظ ہیں یہ عدیس کے الفاظ ہیں کہ عورت نہ حیز میں روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے تو یہی اس کے دین میں کمی کی وجہ ہے تو حیز اور نفاظ میں بھی روزہ نہیں ہوگا اور حیز کے روزے کے حوالے سے یہ میں بتاتی چلوں کہ جیسے ہی روزے میں حیز آ جاتا ہے اسی وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ رکھ لیا ہے سیری کھا لی ہے اس کے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد حیز کا آغاز ہو جاتا ہے تو بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی گنتی بعد میں شمار کی جائے گی کزاروزوں میں لیکن یہ کہ اگر این افتار سے پانچ منٹ پہلے روزہ حیز کا خون شروع ہو جاتا ہے اور سارا دن روزے کی حالت کی بھوک پیاس کٹی ہے پھر بھی روزے کے لیے پاکی کی تحارت کی حالت ضروری ہے جیسے نماز میں این سلام سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو سلام پھیرتے ہیں نئے سرے سے وضوح کرتے ہیں اور رکتوں کو دوراتے ہیں تو بلکل معاملہ وہی روزے کا ہے اگر این افتار سے پہلے حیز آ گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کھانا پینا ہے تو کھا لیں اور یہ کہ اس روزے کو اپنے قضاء روزوں میں شمار کیا جائے گا انشاءاللہ اس بھوک اور پیاس کا بھی اجر ضرور دے گا لیکن روزے کو قضاء میں انشاءاللہ ادا کرنا لازم ہوگا وہ جو تصور ہے کہ بارہ مجھے سے پہلے روزہ حیز آئے یا بارہ کے بعد آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس کا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو گویا یہ چار حالتیں ہو گئیں ایک حالت حیز ہے دوسری حالت نفاس ہے مریض ہے اور سفر ہے اس کے بعد حاملہ خاتون پریگننٹ خواتین چونکہ ان کی اوپر باڈی کی اوپر لوڈ ہے اور چھویں حالت جو ہے وہ لیکٹیٹنگ مادرز فیڈنگ مادرز رضاعت کرنے والی خواتین ان کے جسم کی اوپر بھی چونکہ ڈبل لوڈ ہے تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کا عذر ہے یہ کل چھویں حالتیں ہیں ان چھویں حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے مؤخر کر کے اور بعد میں پورا کر کے اور رکھے ہوئے روزے کو تو توڑ کر قضاء ادا کرنے کی بھی اجازت موجود ہے مطلب حاملہ اور رضاعت والی خاتون بھی اگر روزہ رکھ لیتی ہو اور پھر بعد میں تاب نہیں لاسکتی پورا نہیں کرسکتی تو اس کو توڑنے کی اجازت ہے حاملہ سارے رمضان کے بھی چھوڑ سکتی ہے ایک رکھے ایک چھوڑ کے اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کر سکتی ہے لیکن یہ ساری حالتوں کے روزے بعد میں پورے کیے جائیں گے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم تعداد کو پوری کرو تو رمضان کے روزوں کی تعداد کو بہر کیف ضرور قضاء میں پورا کرنا ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ حکمِ قرابندی اور یہ واجب ہے قرآن کے حکم کے حوالے سے اب یہ دیکھ لیجئے کہ بہترین یہ ہے کہ اس کو اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے اگلے رمضان سے پہلے پہلے پورا کر دینا چاہیے اور ویسے بھی یہ ایک کرز ہے نا انسان پر تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا حق اور قرض جتنی جلدی ادا کر دے اتنا ہی بہتر اور آسن ہوگا لیکن بہر کے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اگلے رمضان سے پہلے ادا کر دے اور کچھ آئیمہ کی رائل تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے اگلے رمضان سے پہلے ابھی پچھلی قضاء روزوں کی ادا نہیں کی تو پھر کیا ہے اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا اور اس کو قضاء بھی ادا کرنی ہوگی کہ آنے سے پہلے انہوں نے اپنے حیث نفاس حمل رزاد کے روزے پورے نہیں کیے تھے اور قضاء ادا نہیں کی تھی ان کو ان کا اندازہ کر لیں جس عمر میں حیث آیا تھا کس عمر میں رکھنے شروع کیے تھے یا کون کون سے روزے چھٹے تھے پتہ تو ہمیں اپنی زندگی کی سب حالتوں کا ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ آف قضاء شدہ روزوں کی لسٹ اور فہرس بنا لیں ان کو کیلکولیٹ کر لیں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے توفیق مانگیں اسلاح کا وعدہ کریں اور رکھنے شروع کر دیں رکھنے شروع کر دیں یہ جو بھی ہم مسنون روزے میں اس چپٹر کے انڈ میں بتاؤں گی جو بھی مسنون روزے پیر جمعرات یام بیعث جو جو بھی آپ رکھیں گی ان میں ارادہ کر لیا کریں کہ یہ میرے گزشتہ فرض روزوں کی قضاء ہے انشاءاللہ اللہ مسنون روزوں کا عجر بھی دے گا اور فرض روزوں کا کفارہ بھی بنا دے گا رکھنے شروع کر دیں اللہ سے نیت کر لیں کہ اللہ میں سارے ایک دم پورے نہیں کر سکتی میں چل پڑی ہوں اس سفر پر انشاءاللہ میرا رب بڑا قدردانے وہ قبول بھی کرے گا اور انشاءاللہ یہ جو عمل ہم نے شروع کر لیا توبہ کے بعد اس کی وجہ سے اگر ہم پورے نا بھی رکھنے پر ہم مولت عمل میں نا بھی رکھ سکے تو انشاءاللہ وہ ان کا کفارہ ضرور بنا دے گا رہے وہ شخص جس نے سو لوگوں کو قتل کر دیا تھا سو لوگوں کو قتل کر کے توبہ کر لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ ہجرت کر کے اپنے علاقے سے توبہ کرنے کے بعد اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کے لیے کسی اور بستی میں اپنے محول کو چھوڑ کے منتقل ہو رہا تھا تو ابھی کچھ ہی قدم گیا تھا تو موت آگئی تھی اپنی بستی کے قریب تھا اس بستی سے دور تھا موت آگئی تھی عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے دونوں آگئے تھے روح کو لینے کے لیے پھر اللہ کے حضور حاضری ہوئی تھی کہ یہ شخص فوت ہو گیا یہ سو لوگوں کا قاتل ہے کون اس کو لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ زمین کو اس بستی سے اس کے فوت ہونے کی جگہ اس کے فوت ہونے کی جگہ سے اگلی بستی تک کی جگہ کو ناپ لو اور جو علاقہ زیادہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا زمین تو بنیادی طور پر اس کے والی تھوڑی اور اگلی بستی والا فاصلہ بہت زیادہ تھا لیکن اللہ نے حکم دیا تھا اور اس کا فاصلہ اس کی بستی سے زیادہ ہو گیا تھا اور دوسری بستی کے وہ قریب ہو گیا تھا رحمت کے فرشتے سو لوگوں کے قاتل کو لے گئے تھے جو چل پڑا تھا توبہ کر کے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم بھی ارادہ کر کے جب نکل پڑیں گے اور روزے رکھنے شروع کر دیں گے تو میرا رب ضرور ہی معاف کر دے گا لیکن کیلکولیٹ کر کے ان کی قضاء دے دیجئے اور پھر دوسری بات میں کئی دفعہ یہ بھی مشورہ دے دیا کرتی ہوں کہ اگر قضاء نہیں بھی دے سکتے شروع کر دی ہم نے آہستہ آہستہ تو پھر اور ساتھ کیا کر لیجئے کم از کم یہ کر دیں کہ آہستہ آہستہ جتنی جتنی استطاعت ہے اس کا فدیہ بھی دے دیجئے تاکہ اگر جسمانی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا حق ضرور ادا کر دیا جائے فدیہ کے حوالے سے بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ یہ چھے حالتیں ہیں جس میں روزہ چھوڑنے اور بعد میں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ صرف ایک حالت ہے کوئی شخص ایسا دائمی بریز ہے ایسا بیمار ہے جس کے شفایاب ہونے کا اور صحتیاب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے بہت ہی کمزور ضعیف بوڑا اور صحتیاب ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ قضاء کے بدلے واحد شخص ہے جس کو فدیہ تن تام و مسکین اس کے لیے اب فدیہ کی لچک اور چھوٹ ابھی بھی قرآن کی آیت کی روز سے موجود ہے اس شخص کے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے گا اور فدیہ قرآن بتا رہے کیا ہے تام و مسکین مسکین کو کھانا کھلانا اور کھانا عرف عام میں اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو دو وقت کا کھانا کسی بھی مسکین کو it doesn't have to be a روزے دار کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے جس کو صبح و شام کر کھانا کھلانا ہے یہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے یہ اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے یہ اس کو راشن بھی دیا جا سکتا ہے یا اکٹھے تیس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے لیکن یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ جو ہے یہ اگر روزے دار کو رکھ دیا جائے گا تو بہرحال اس کو روزہ رکھوانے اور روزہ کھلوانے کا عجر بھی مل جائے گا لیکن یہ روزے دار کے علاوہ بھی شخص ہو سکتا ہے اور یہ واحد اس بیمار کے لیے اس کی اجازت اور چھوٹ موجود ہے باب نمبر سکس ٹوئنٹی سکس اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں حدیث نمبر نائن فورٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے حدیث نمبر نائن فándی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص سے روزے رکھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا کرز ادائیگی کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے تو گویا ان دونوں احادیث سے اب ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے پیچھے تو ہم نے یہ بات اب بڑی وضاحت سے کر لی کہ زندگی میں اپنے قضاء روزوں کو ادا کرنے کی حد امکان کوشش کرنی چاہیے اور کم از کم فدیہ ضرور دے دینا چاہیے لیکن اور جو بیمار ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا فدیہ دے دیں جن کہ شفایاب ہونے کا امکان نہیں لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے کچھ قضاء روزے رہ گیا یا اس نے کچھ روزوں کا نظر وغیرہ مانی ہو تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے اور پھر دوسری بات ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور فریضہ دین بھی ہے جو اس نے نہیں نبھایا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور یہ اللہ پر کرز ہے جو واجب الدا ہے تو لہٰذا ایک اس ان دو احادیث کے حوالے سے جو بارس ہیں وہ اپنے فوج شدگان کے روزوں کو ادا کر سکتے ہیں باب نمبر ستائیس روزے دار کو کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے حدیث نمبر نائن فیفٹی وان حضرت ابن اعوفہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے حدیث نائن فورٹی فور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے سطو تیار کرو ابھی ابھی گزر چکی ہے اس روایت میں آپ کا اشادہ گرامی کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے اور آپ نے اپنی انگلی مشرق کی طرف اشارہ کیا باب نمبر ٹوئنٹی ایٹ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے حدیث نمبر نائن فیفٹی ٹو حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کرتے رہیں گے باب نمبر ٹوئنٹی نائن اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے حدیث نمبر نائن فیفٹی تری حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن مکلا عبرالوتا ہم نے روزہ افطار کر لیا پھر اس کے بعد سورج نکل آیا تو گویا یہاں سے افطار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی پتا چل رہی ہیں اور حدیث کی تاقید بھی پتا چل رہی ہے دوھرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرمایا گیا کہ تین عمل اخلاق نبوی ہیں سہری میں دیر کرنا نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پاننا اور افطار میں جلدی کرنا تو گویا افطار میں بلا وجہ تردد اور ڈیلے اور پوسٹ پورنمنٹ کرنا پسندیدہ نہیں ہے افطار کا وقت کیا ہے غروب افطاب کا وقت مغرب کی آزان کا وقت افطار کا وقت ہے اور اس وقت پر جلدی سے افطار کرنا حدیث کی تاقید اور سنت کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار خجور سے کرتے تھے چاہے تازہ خجور سے اگر تازہ نہ ہو تو خوش خجور سے اور اگر دونوں ہی میسر نہ ہو تو پھر پانی سے تناول کرنا افطار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی نمک سے افطار کرنا کسی حدیث اور سنت کے واقعے سے ثابت نہیں ہے اور افطار کے وقت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ جو ثابت ہیں اور زیادہ صحیح سنت سے جو ثابت ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ بھر گیا بھوک جو ہے وہ جاتی رہی رگیں جو ہیں وہ تن گئیں اور عجر جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہو گیا تو افطار کا وقت بہت بابرکت وقت ہے اس وقت دعا پڑنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کے الفاظ ہے نا کہ افطار کے وقت لوگوں کو اللہ جہانم سے رہائی اطاف فرماتے ہیں اور پھر یہ مزدور کی مزدوری کا وقت ہے تو لہٰذا افطار سے پہلے بھی اپنی تیاری کو تھوڑا سا پری پون کر کے وقت سے پہلے فارغ ہو کے پورے کے پورے اہل خانہ بیٹھ جائیں ہم قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کو یہ پریسیڈنس کی نمونہ یہ روٹین اپنے گھروں میں سیٹ کرنی ہے بیٹھ جائیں اونچی آواز سے یہ دعائیں اونچی آواز سے پڑھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں اللہ تو شہرک سے قریب ہے سنتا ہے مقصد یہ ہے کہ باقی اہل خانہ بھی سنیں بچوں کو بھی پتا چلیں اور یہ محول اور انبائرمنٹ بنیں تاکہ وہ بھی قوان فسقم و اہلی کم نارا کے تقاضے کے مطابق یہ دعائیں مانگنے والے بن جائیں اور ویسے بھی کسی کو روزہ کھلوانا اور افطار کروانا بھی حدیث میں بہت اس کی تاقید ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ دار جتنا ہی عجر دیا جاتا ہے اور روزہ دار کی عجر میں کمی نہیں ہوتی ہے اور ویسے بھی جب کوئی روزہ کھلوائے تو اس وقت بھی مسنون دعا موجود ہے کہ اللہ تمہارا رسک نیک لوگ کھائیں اور اس کو اس کے رسک کی برکت اور اس کے عمل کی قبولیت کی دعا جو ہے وہ دی جائے تو یہ وہ بڑا پیارا سا محول ہے جو رمضان کا اور پھر صرف کھاتے پیتوں کو نہ کھلائیں غریبوں مسکینوں موتاجوں کو بھی کھلائیں یہ جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے میں سے میوے دیں گے جو کسی پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب دیں گے تو رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لئے بہترین مہینہ ہے یہ جنت کے حصول جہنم کے نجات کا مہینہ ہے اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جب بھوک پیاس میں روزے داروں کو کھلایا گیا تو انشاءاللہ روزے کا عجر بھی ملے گا اور ان حدیثوں کا وعدہ بھی ملے گا باب نمبر 30 بچوں کے روزے کا بیان حدیث نمبر 954 حضرت ربیہ بنت مععوز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن صبح کو انسار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیج دیا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا وہ باقی دن کچھ نہ کھائے اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رکھے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس حکم کے بعد ہم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھایا کرتے تھے اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتے تھے جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تھا تو ہم اسے وہ کھلونہ دیتے تھے یہاں تک کہ افتار کا وقت آ جاتا تھا یہاں سے آشورہ کے روزے یعنی دس محرم کے روزے کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے حدیث کی تاقید بھی پتا چل رہی ہے انشاءاللہ آگے بات کرتی ہوں لیکن بچوں کو روزہ رکھانے کا تصور بھی پتا چل رہا ہے ویسے روزہ کی فرضیت بلوغ کے ساتھ ہے ایک بچہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ اس کو تب رکھوائیں جب اس کو پورا سمجھا دیا جائے اور آپ کو لگے کہ وہ اس پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ روزہ کی سانٹیٹی سمجھنی ضروری ہے اور روزہ کی فرضیت جو ہے اس کا تعلق بلوغ کے ساتھ ہے ہمارے ہاں بس اوقات وہ تیرہ سال کی عمر کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتے ہیں تیرہ سال کی عمر کا کوئی حوالہ حدیث میں موجود نہیں ہے بلوغ کا تذکرہ موجود ہے بچیوں کے لیے بلوغ ان کے ایام مہواری یعنی پیریرز کا آغاز ہے اور رڑکوں کے لیے ان کے احتلام کا آغاز ہے اور یہ وہ ایج ہے جب پیوبٹی میں ان کی بونز اور وہ گروت وغیرہ جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور یہ میڈیکلی ایک بہت حکمت والی بات ہے کہ اس عمر میں روزوں کا آغاز کیا گیا باب نمبر تھرٹی وان صبح تک وصال کرنا یعنی سہری تک کچھ نہ کھانا حدیث نمبر نائن فیوٹی فائیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو تم وصال تم وصال نہ کرو گے یعنی روزوں کو جوڑ کے ایک دوسرے کونٹینیوزٹی روزے رکھتے جانا جب تم میں سے کوئی وصال کا ارادہ کرے گا تو صبح تک کریں اس سے زیادہ نہ کریں یعنی سہری کھانے کا حکم دیا گیا روزے اگر رکھنے بھی ہیں اوپر نیچے تو بغیر سہری کھائے نہ کاؤ کونٹینیوزٹی بغیر بھوکے پیٹ نہیں چلو ہماری طاقت سے زیادہ بوش ڈالا جا رہا ہے باب نبہ 32 قصر سے وصال کرنے والوں کو سامان عبرت بنانا حدیث نبہ 956 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میری طرح ہے میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے لیکن جب وہ وصال سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن کچھ نہ کھایا دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا پھر عید کا چاند نکل آیا آپ نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزے رکھواتا گویا آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے ایک روایت میں یہ ہے پھر آپ نے فرمایا اتنا کام اتنا ہی ذمہ لو جتنا تم میں طاقت ہے تو گویا بلا وجہ تشدد کرنا دین کے اندر پسندیدہ نہیں ہے اور عبادات بھی اتنی کرنی ہے جن میں خشو خضو کانسنٹریشن اور جسم کی طاقت اور قوت اور ایمان سبھی بحال رہے باب نمبر 33 اگر کوئی اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑ دینے کی قسم دے خدیث نمبر 957 حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ میں بھائی چارہ کروا دیا یہ معاخات نے ہوا تھا نا ہجرت کے بعد چنانچہ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے امیر دردہ کو نہایت پراغ گندہ یعنی ان کی بیوی کو برے حال میں دیکھا انہوں نے ان سے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہے تو وہ بولی کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے انہوں نے حضرت سلمان کے لئے کھانا تیار کروایا پھر حضرت سلمان سے کہا تم کھاؤ میں تو روزے سے ہوں حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے نہ میں بھی نہیں کھاؤں گا آداب ہے نا کہ میزبان کے ساتھ میمان کو کھانے اور ان کا نفل روزہ ہے بلاخر ابو دردہ نے کھانا کھایا یعنی اپنا نفل روزہ توڑ دیا جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نماز کے لئے اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ چنانچہ وہ سو گئے تھوڑی دار پھر اٹھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سوئے رہو جب آخری شب ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے تمہاری جان کا تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے لہٰذا تم سب کے حقوق تمہیں ادا کرنے چاہیے پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے معاملہ فرمایا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے وہی بات ہے کہ ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال کر کے کہ آپ کی بکشش کا وعدہ ہے تو صحابہ اکرام نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم لگاتار روزے رکھیں گے اور ہم ساری ساری رات نہیں سوئیں گے اور بیویوں سے تعلق بھی نہیں کریں گے اور نکاح بھی نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو کیا ہوگے کہ کھانے پینے کو سونے جاگنے کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں مجھے دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کر رکھی ہوں جس نے میری نکاح میری سنت سے مو موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا اور آپ نے ایک اور جگہ فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے تمہاری جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تو یہ وہ حق ہیں جو ہمیں اعتدال سے دینے بھی ہیں باب نمبر 34 شابان میں روزے رکھنا حدیث نمبر 958 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس قدر رکھتے تھے کہ ہم کہتی ہیں کہ ابھی اب کبھی بھی آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں اور جب چھوڑتے تھے تو ہمیں خیال ہوتا تھا کہ آپ کبھی روزہ رکھیں گی نہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو شابان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں before رمضان شابان کے مہینے میں as a reception of رمضان as a preparation for رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسرس سے شابان کے روزے رکھتے تھے لیکن حدیث مبارکہ میں آپ نے امت کو دو حوالہ جات موجود ہیں کچھ حوالوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نصف رمضہ نصف شابان یعنی پندرہ شابان کے بعد روزے نہ رکھو یعنی فرسٹ ہاف رکھنے کی اجازت دی اور سیکنڈ ہاف میں منع کیا اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے شابان کے آخری عشرے یعنی لاست دس دنوں میں منع کی اور فرسٹ ٹوینٹی ڈیز میں اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شابان میں اپنے نفل روزے رکھتے تھے تو میرے جو روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے وہ جو حیث کے میرے جو روزے چھوٹے ہوتے تھے میں ان کو مکمل کر لیتی تھی اسی سے لوگ یہ جواز آئیما یہ جواز لیتے ہیں کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء ادا کر لینی مستحب اور افضل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں کچھ زیادہ الفاظ فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نماز پسند تھی جو اگر اچھے تھوڑی ہو مگر جس میں کیا ہو مگر جس میں دوام اور پابندی سے ادا ہو چنانچہ جب کوئی نماز پڑے تو اس پر ہمیشکی کرے اور یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے باب نمبر 35 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان حدیث نمبر 960 حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا جب میں چاہتا کہ کسی مہینے میں آپ کو بحالت روزہ دیکھوں تو آپ کو روزہ دار دیکھ لیتا جب چاہتا کہ آپ کو افطار کی حالت میں دیکھوں تو اسی حالت میں دیکھ لیتا اسی طرح رات کو جب چاہتا آپ کو نماز میں کھڑا ہوا اور جب چاہتا آپ کو سویا ہوا دیکھ لیتا اور میں نے کوئی ریشم اور مخمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا اور نہ میں نے کوئی مشق اور انبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سکا سبحان اللہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ ہمیں تو ان کی محبت اتا فرما ان کی عقیدت عدب احترام اور خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے سمجھانے کی توفیق اتا فرما حدیث نمبر نائن سکسٹی وان حضرت عبداللہ بن عمر ابن الاز کی حدیث پہلے گزر چکی ہے باب نمبر تھرٹی سکس جسم کا بھی روزہ حدیث نمبر نائن سکسٹی ٹو حضرت عبداللہ بن عمر ابن الاز ہی سے روایت میں اضافہ ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت قبول کی ہوتی باب نمبر تھرٹی ایٹ روزہ رکھنے میں بیوی کا حق ریائت کرنا حدیث نمبر نائن سکسٹی ٹو حضرت عبداللہ بن عمر ابن الاز ہی سے روایت ہے کہ میں نے روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعود علیہ السلام کی روزہ کا ذکر کیا تو فرمایا وہ دشمن کے مقابلے کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو میری طرف سے اس بات کی ذمہ داری قبول کرے کہ میں میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ جو ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں گویا کانٹینیوزلی روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے یہ فطری ہے ہی نہیں یہ جائز ہے کی نہیں ہے اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین روزہ حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ ہے کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے یعنی ایک دن اپنے جسم کا آنکھ کا اپنی بیوی کا اہلے خانہ کا سب کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ اگلے دن اپنے رب کا حق ادا کرتے تھے اور رب کو راضی ایک دن دنیا بناتے تھے ایک دن آخرت بناتے تھے تو یہ اتدال کا طریقہ جو ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے مسنون روزوں پر آگے جا کے بات ہوتی ہے بہرحال دین اتدال کا دین ہے اور دین تشدد کو ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتا اور اتنی عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں مدابمت اور ہمیشکی اور پرسسٹنس ہو اور اس کی کوالٹی کو بھی قائم رکھ سکے انسان باب نمبر تھرٹی ایٹ جو کوئی بحالت روزہ کسی سے ملنے گیا اور وہاں روزہ نہ توڑا حدیث نمبر نائن سکسٹی فور حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں اور گھی پیش کیا آپ نے فرمایا اپنا گھی کوزے میں اور کھجوریں برطن میں واپس ڈاگ دو کیونکہ میں روزے سے ہوں پھر آپ نے گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا کی امی سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر گھر والوں کے لئے دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص عزیز ہیں اس کے لئے بھی دعا کریں آپ نے فرمایا کون عزیز کی آپ کے خادم انس رضی اللہ عنہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی میرے لئے دعا نہ کی سبحان اللہ آپ نے فرمایا اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اسے برکت دے چنانچہ دیکھ لو میں تمام انسار سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی امینہ بیان کرتی ہے کہ حجاج کے بسرہ آنے کے وقت تک ایک سو بیس کچھ زیادہ میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے تھے گویا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلیم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں یہ وہ میاں بیوی اور خادم رسول حضرت انس رضی اللہ والدہ جس گھرانے کا میں بہت تذکرہ کرتی رہتی ہوں تو انہوں نے جب میمان نوازی کی اور کتی سادی سی میمان نوازی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں آپ کی پوزیشن اور آپ کی پوسٹ اور آپ کا وہ سب کوئی دیکھیں اس پر میمان نوازی میں گھی اور کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں میرے لئے اور آپ کی لئے میمان نوازی کا بہت ہی امپورٹن سا پیغام بھی یہاں پتا چلتا ہے آپ روزے میں تھے نفل روزہ تھا اور آپ نے روزہ نہیں توڑا گویا یہ یاد رکھیں کہ اب یہ اگلی حدیث ہم دیکھیں گے تو نفل روزہ جو ہے پیچھے وہ صحابی نے روزہ توڑ دیا تھا حضرت سلمان کے کہنے پر حضرت ابو دردان نے نفل روزہ توڑ دیا تھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا تھا کہ کیوں نفل روزہ توڑا یہاں پر آپ نے خود نہیں توڑا گویا نفل روزہ کسی مسئیبت کی وجہ سے کسی حاجت کی وجہ سے توڑا جا سکتے اور پھر اکثریت کی رائی یہ ہے کہ اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی خوبصورت شکل میں قبول ہوئی انبیاء کی دعا قبول ہو سکتی ہے پھر کسی میزبان کے گھر جا کے وہاں پر نفل نماز بھی پڑھی اور پڑھائی جا سکتی ہے کسی کے گھر میں مان نوازی کوئی کرے تو پھر اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی کو اولاد اور مال کی برکت کی دعا بھی دی جا سکتی ہے اور نیک اور سوالے لوگوں سے زندہ لوگوں سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے باب نمبر تھرٹی نائن مہینے کے آخر میں روزے رکھنا حدیث نمبر نائن سکسٹی فائی وزت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا اے ابو فلان کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے گا کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے اس نے اس کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو دو دن روزے دو دن روزے رکھ لینا اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا شابان کے آخر میں دو روزے نہیں رکھے باب نمبر چالیس جمعے کے دن روزہ رکھنا حدیث نمبر نائن سکسٹی سیکس حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا ہاں حدیث نمبر نائن سکسٹی سیون حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ روزے سے تھی آپ نے پوچھا کیا تُو نے کل بھی روزہ رکھا تھا انہوں نے ارس کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تُو کل آئندہ روزہ رکھنا چاہتی ہے انہوں نے ارس کیا نہیں آپ نے فرمایا پھر تُو روزہ افتار کر دے گویا نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے دوسری بات جمعے کا روزہ اکیلا رکھنا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دن پہلے نہیں رکھا تھا بعد میں رکھنے کا ارادہ نہیں تھا تو آپ نے توڑنے کی تاقید کر دی جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روائے سے صحیح حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جمعے کے دن اکیلا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ وہ ایک دن پہلا اور ایک دن بعد کا روزہ رکھے اور اسی طرح مستمی کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روائے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں میں جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو اور دنوں میں جمعے کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو یہ کیوں کہا گیا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ تمہاری عید کا دن ہے تو اس لیے منع کیا گیا ایسا معاملہ نہیں ہے اصل میں یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مخصوص عبادت کے دن سبت پہ روزہ رکھتے تھے اور عیسائیوں میں کچھ طریقہ تھا کہ وہ اپنے عبادت کے دن اتوار پہ روزہ رکھتے تھے ایک تو مسلمانوں کو اس لیے منع کیا گیا تھا دوسرے اس لیے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن کی اپنی مخصوص عبادتیں قرآن و حدیث سے واضح ہو گئی ہیں کہ ایک مسلمان کو حدیث سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ غسل کرے گا حد تل امکان پاکی طہارت حاصل کرے گا مرد خوشبو لگائیں گے صاف سترے بابکار اجلے کپڑے پہنیں گے چل کے مسجد جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے صاف نے دو لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں نہیں بیٹیں گے خاموشی سے خطبہ سنیں گے دو رکعت نماز پڑھیں گے اور جتنا توفیق ہوگا اتنا ذکر کریں گے واپس پلٹنے سے پہلے ان کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ بخش دیے جائیں گے اور پھر جمعہ کے بعد ذکر علاقی اور درود کی تاقید موجود ہے سورہ قحف کی بھی تاقید موجود ہے تو جو جو کرنے کے عمل ہیں وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث اور سنت نے سکھا دیئے لیکن جو نہیں کرنے کا کام وہ بتا دیا اصل میں اس لیے بتایا گیا کہ جمعہ کی اپنی سپیسفک عبادات اور عمل ہیں اگر اس میں ساتھ روزہ بھی شامل کر دیا گیا تو ان عبادات اور ان ساری کے ساری ایکٹیوٹیز کا خوشو، خضو، توجہ اور کانسنٹریشن بٹ جائے گی اس سے منع کیا گیا مخصوص جمعہ کی عبادتوں کو اجتماعیت کا دن رکھنے کے لیے اور جمعہ کے خطبے کی خوشو اور خضو کے لیے ان کو مخصوص رکھا گیا اور اس کو کسی اور جمعہ کے روزے کے ساتھ برکت کا تصور زیادہ عجر کے نیت کے لیے سے رکھ کر اس بددت سے روکا گیا یہ ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اگر کوئی خاص دنوں کے روزے آ جاتے ہیں جیسے ایامِ بیض کے روزوں کا کوئی عادی ہے یا آشورہ کا روزہ اس دن آ جاتا ہے یا یومِ عرفہ کا روزہ اس دن آ جاتا ہے تو پھر البتہ جمعہ کا روزہ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے باب نمبر فورٹی ون روزوں کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر نائن سکسٹی ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیلئے کچھ دنوں کی تقسیز فرماتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی عبادت دائمی ہوا کرتی تھی اور تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر طاقت رکھتا ہو باب نمبر فورٹی ٹو ایامِ تشریق میں روزہ رکھنا ہے حدیث نمبر نائن سکسٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایامِ تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایامِ حج میں قربانی کا جانور نہ ملے اس میں آئیمہ اکرام کا کچھ اختلاف ہے کچھ کی رزر میں ایامِ تشریق میں روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن اکثریت کی رائے میں اس کی منع ہی ہے باب نمبر فورٹی ٹری آشورہ کے دن روزہ رکھنا حدیث نمبر نائن ہنڈرن سیونٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ زمانہِ جہلیت میں قریش آشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تب بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کا روزہ اختیاری کر دیا گیا اور جس کا دل چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے آشورہ دس محرم کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے اور اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے نائن سیونٹی وان حضرت ابن عباس وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا آپ نے پوچھا یہ روزہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا یہ ایک اچھا دن ہے یعنی اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا آشورہ کا روزہ رکھنا حدیث کی تاقیت ہے سنت کا عمل ہے لیکن ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے دس محرم کا روزہ رکھا اور رکھنے کی تاقیت کی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگلے سال ہم نو کو دس کے ساتھ ملا کر رکھیں گے یہود سے اپنے عمل کو الگ کرنے کے لیے تو کوئی اگر نو کو حائزہ ہے یا سفر میں یا بیمار ہے اور نو کو نہیں رکھ سکتا تو پھر دس کو یارہ کے ساتھ ملا کر رکھنا حدیث کی تاقیت کے مطابق ثابت ہے اور دس محرم کا روزہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مسنون روزے جو آپ کی حیات طیبہ میں سنت سے ثابت ہیں آپ چپٹر کو ختم کرنے سے پہلے ہم ان کی ایک فیرس بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعے رات کو روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے میں اور آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعے رات کو لوگوں کے عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں تو منڈیس اور تھرستیس کا روزہ اسی طرح ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ ایام بیعظ کے روزے بیعظ سفید کو کہتے ہیں ان کو اس مناسبت سے ایام بیعظ کے روزے کہا جاتا ہے کہ یہ فل مون کے دن ہے چاند جو ہے وہ پورا سفید اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے تو اس مناسبت سے وائٹ ڈیز یا ایام بیعظ کے روزے یہ وہ روزے ہیں جو پہلے مکہ میں فرض تھے اس کے بعد مدینہ میں رمضان کے روزوں کے بعد یہ باقی امت کے لیے تو نفل ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کہ آپ جب کوئی عمل اور عبادت شروع کرتے تھے تو اللہ کے مداومت کی پسندیدگی کی بنیاد پر آپ اس کو ترک نہیں کرتے تھے آپ نے حیاتِ طیبہ میں پھر اس کے باوجود ساری زندگی ان کو رکھا اور صحابہ کو خاص طور پر ان کو نہ چھوڑنے کی تاقید بھی کی تو یہ بہت ہی موقعہ اور پسندیدہ روزے ہیں ہر مہینے کے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ان کی فضیرت کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص باقائدگی سے ساری زندگی ایام میں بیعث کے روزے رکھتا ہے اس کو سامدہر ساری زندگی روزہ رکھنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے میں منٹیپلیکیشنز اور ڈیویجنز میں بلیو نہیں کرتی عجر و صواب کی حوالے سے but that is how actually it is اگر آپ دیکھ لیجئے تو کیا ہے ہر مہینے کے تین دن ہر عمل کا کم از کم دس گنا عجر تو تین روزے رکھنے سے تیس روزوں کا عجر انشاءاللہ ملے گا اور پھر سارے سال کا اور ساری زندگی کا عجر جو شخص باقائدگی سے ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہے پھر نو اور دس محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی آپ نے دیکھا اور پھر زلحج کے روزے خدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی نیکی اور عبادت سے زیادہ پسند نہیں اور اللہ نے قرآن میں وَلَيَعَلِنْ اَشْرِنْ سُورَ فَجَرِ میں ان کی قسم بھی کھائی ہے تو اس لحاظ سے پہلی سے لے کر نو تاریخ کا روزہ دو پورا جو ہم کتاب علی دین میں پڑے تھے اور دس تاریخ کا روزہ آپ بغیر تناول فرمائے تشریف لے جاتے تھے اپنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد باپس آ کے جانور زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت تھا کے افتار کرتے تھے نو زلحج کے روزے کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک اگلے اور ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ نو زلحج اور یوم عرفہ کا روزہ یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ ہماری اپنی سائٹنگ آف دا مون اور ہماری اپنی روت حلال کے حوالے سے ہوگا یہ سعودی عربیہ کا یوم عرفہ جس دن ہو رہا ہے یہ اس کے حوالے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اپنی روت حلال کی تاریخوں کے حوالے سے ہوگا شوال کے چھے روزے پہلے شابان کے روزے پھر رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو رمضان کے گوھر سے سنیے گا جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص رفوال کے چھے روزے رکھے گا اس کو سارا سال روزہ رکھنے کا عجر دے دیا جائے گا پھر سے منٹیپلائی کر لیجئے تیس روزے رمضان کے چھے روزے شوال کے کل بن گئے چھتیس دس سے منٹیپلائی کرے اشرام صالحہ کم از کم دس کنہ عجر کا واقعہ تین سو ساٹھ بن گیا گیا نہیں بن گیا پورے سال کا عجر گویا آلموسٹ بن گیا لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو آپ کے قضاء روزے چھوٹے ہیں ان کو اپنے نفل روزوں مسنون روزوں میں پورا کر دیا کریں لیکن میں یہ چھوٹی سی سجیشن ضرور دوں گی کہ شوال کے روزوں کو ان قضاء روزوں میں شامل مت کیجے اپنے اس سال کے قضاء روزوں میں بھی مت شامل کیجے اپنی گزشتہ قضاء روزوں میں بھی مت شامل کیجے کیونکہ اس پر جو عجر ہے وہ بہت بڑا ہے اور عجر کس کے لیے جو رمضان کے تیس یا انتیس رکھنے کے بعد پلاس سکس کرتا ہے اگر ان کو رمضان کے چھوٹے وے پانچ اور چھے کی ریپلیسمنٹ بنا لیا گیا تو پھر گنتی پوری تیس یا انتیس ہوگی پھر چھتیس نہیں بنے گی پہنتیس اور چھتیس نہیں بنے گی اس دی عجر نہیں بنے گا شاید اللہ تو ویسے بڑا قدردان ہے تو کوشش ہی کیا کریں کہ شوال کے روزوں کو اپنے پیریئرز کے چھوٹے وے روزوں کا قضاء مت بنائیں اب شوال کے چھے روزے الگ سے رکھ لیں شوال کے روزوں کے حوال سے بھی میں بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو شوال عید کے بعد اگلے دن ہی سے رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو رمضان کے روزوں کی طرح کانٹینیوسٹی رکھنا ضروری ہے آپ پورے شوال کے مہینے میں صرف پیر اور جمعہ رات کے رکھ لیجئے یا اپایام بیز کے ساتھ کوئی اور تین روزے رکھ لیجئے تو وہ بھی شوال کے چھے روزوں کے لیے کفایت کر جائیں گے اور پھر اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ پہلے قضاء رکھنے اور پھر شوال کے روزے رکھنے اور یوں شوال کے مہینے میں پھر پندرہ روزے رکھنے پڑیں گے تو پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مولد دے گا تو اپنے قضاء روزوں کو پورا کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مسنون روزے بتائے لیکن کہیں کسی صحیح حدیث سے شب براد کا شب مراج کا یا ملاد نبی بارہ ربی الاول کا کوئی روزہ کسی صحیح حدیث یا سنت کے واقعے سے ثابت نہیں اللہ ہمیں فرض روزوں کو خوشو اور خضو سے رکھنے اپنی تربیت تقوی کے حصول کا ذریعہ بنانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسنون روزے بھی خوشو اور خضو سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے جو جو قضا روزے ادا ہو گئے ہیں ان کی ادائیگی بھی ان کے لیے سہل یقینی اور ممکن بنائے ربنا لا تزے قلوبنا بعد از خدائتنا وحب لنا ملاد ان کا رحمہ انکا انت الوحام سبحانک اللہم و بخمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آجی انشاءاللہ کل ہم کتاب صلات و تراوی پڑھیں گے کتاب الاتقاف پڑھیں گے اور پھر کچھ اور چھوٹی کتابیں ہماری جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ اس کو مکمل کر کے اپنی پہلی جلد کو کل مکمل کر کے اگلی نشست میں انشاءاللہ پرسوں ہم اپنی دوسری والیوم جو ہے یہ مختصر بخاری اس کا آغاز کریں گے اور آپ سب سے میں نے بہت درخواست کرنی ہے ہماری بہت سی نشستیں گزرتی جا رہی ہیں اب آگے کتاب النکاح کتاب الطلاق بہت سے اہم احکامات والی کتابیں اب آگے بھی مزید ہوں گی ان پروگرامز کو لگاتار براڈکاس کو شیئر کیجئے تاکہ اور اگر نہیں بھی کیے ہوئے تو پچھلوں کو پھر سے شیئر کر دیجئے تاکہ یہ تعلیمات آپ کے توسط سے آپ کے ارد گرد پہنچیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدیث جو الفاظ آپ نے حجت الویدا کے موقع پر اشارت فرمائے تھے الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دی اللہ مجھے اور آپ کو حدیث بیٹھ کر سننے کی توفیق دے رہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیمانے پر پورے اتریں اور قیامت کے دن اس دعا کے پیمانے پر مسرور اور شاداب ہونے والے خوش نصیب بن جائیں فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ